پینڈورا لیکس جیل میمن ہیں وقار مسود ہیں کچھ اور نام بھی سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ توقع کی جارہی تھی کہ اس میں مختلف سیاسی شخصیات کے نام ہوں گے جن کا تعلق مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوگا اور کچھ کاروباری شخصیات کے نام ہوں گے ایسا ہی سامنے آ رہا ہے اب یہ پینڈورا باکس پاکستان کی سیاست پر کیا ایمپیکٹ کریئٹ کرے گا اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ کس کی کافشور کمپنی جو ہے وہ قانونی ہے اور کونسی ایسی کمپنی ہے جس نے چوری کا مال وہاں پر رکھا ہوا ہے یہ تحقیقات کرنا ہوں گی اس کا طریقہ کار اور راستہ کیا ہوگا اس دسکشن میں اس ٹرانس میشن میں ہمارے ساتھ حرون رشید صاحب موجود ہیں اشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں اسلامباد سے ڈکٹر موید پیرزادہ صاحب ہیں سادی افزال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میرے ساتھ سروت ولیم ہیں میں آپ سب کو خوش آمد کہتا ہوں حرون صاحب آپ سے شروع کرتے ہوئے پینڈورا باکس ہے یہ کتنا ہنگامہ برپا کرے گا ایسا ہے ایسا پینڈورا باکس ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس دنیا سے اٹھے گا نہیں جب تک اس کا باطن واشگاف نہ ہو جائے لوگ بڑے چالاک بنتے ہیں ہر آدمی ہیں اپنا ایک امیج تراشتا ہے دراصل اس کا جو امیج ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اکثر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کچھ چھپے ہوتے ہیں جیسے اگر یہ درست ہے علامہ وقار مسعود کا تو یہ تجب خیز ہے باقی تو اس میں کوئی نام ایسا نہیں جس پہ تجب ہو بھئی یہ سارے لوگ اسی کام پہ لگے ہو یا اقتدار کی بھوک ہے یہ عزل سے ہے جناب جناہیت نے کہا تھا عزل سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ابتک ایسا ہی ہوتا رہے گا تو انسان بنیادی طور پر سیلفش ہے سروائیول کی انسٹنکٹ ہے بھوک ہے اور قرآن کریم کہتا ہے کہ بھوک کا خوف گمرا کرتا آدمی کو اور فبائش گمرا کرتے ہیں تو پیسے کی کشش ہمیشہ رہی ہے اور اقتدار کی کشش ہمیشہ رہی ہے لیکن ایک بات ہے سوال یہ نام آگئے مگر ہم کسی پر ججمنٹ نہیں دے سکتے جب تک اس کا موقع معلوم نہ ہو جائے مثلا شوکترین کہتے ہیں کہ میں کمپنیا بنائیں سٹیٹ بینک کی اجازت سے اب اس کا اجازہ لنے پڑے گا اور کاربار کیا نہیں علیم خان کا یہ موقع ہے صحیح ہے غلط ہے دوسری بات ہے یہ جائے گا فائنلی شام کو ایک بہت ممتاز سیاسی لیڈر مجھ سے پوچھ رہے تھے اصل سوال یہ ہے عدالت میں جائے گا یہ نہیں میں خاموشی سے سنتا رہا کہ بھوک جائے گا کیسے نہیں اور میڈیا ایک توفان کھڑا کرتے گا دیکھے انسانوں کے اپنے منصوبے ہیں قدرت کے اپنے منصوبے ہیں اور منصوبے کس کے پورے ہوتے ہیں جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ انسانوں کو جانتا ہے یہ ہم جانتے ہیں یہ جو پارسہ بنے پھرتے ہیں یہ شام سے ایک دوسرے پر کیچڑو چھال رہے تھے یہ وہ کر عمران خواہ بے نکاب ہوگا عمران خواہ بے نکاب ہوگا بھئے اگر عمران خواہ ہو جائے گا بے نکاب تو ہم بھی کہیں گے ہو گیا تو اب نکلا گون علی ڈار عساق ڈار تو کس کے مخبچے ہیں یہ صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن عشاء صاحب تعجب کے بات تو یہ بھی ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف جو یہ نعرہ بلند کرتی ہے کہ ہم لوگ کرپشن کے خلاف نکلے ہیں کرپشن نہیں ہونے دیں گے منی لانڈرنگ کو روکا جائے گا ٹیکس چوری کو روکا جائے گا تعجب کے بات تو یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ اس میں شامل ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کا تو پچھلی دفعہ بھی جو معاملہ ہوا نا دیکھیں جب پناہ میں لیگس آیا ہے تو اس میں صرف نوار شیو ان کے صاحبزادے نہیں تھے لوگ جو تھے ظلفی بخاری کا نام بھی تھا وہ عمران خان کے بعد میں معامل خصوصی بنے قریبی تھے بینظیر بھٹو صاحبہ تو خیرفوت ہو چکی تھی اس کے بعد ایک جج تھے لاہو رائی کوڑ کے معزز رحمان ملک کا نام تھا اور بہت سارے نام تھے سیاسی نام صحف اللہ برادران تھے لیکن جو کیس ہوا یا کیس کیا گیا وہ نوار شیف پر ہوا کیونکہ وہ ملک وزیراعظم تھے تو فیصلہ پاناوہ پیپرز کی بنیاد پر نہیں ہوا فیصلہ ہوا جو آدمی عدالت میں چلا گیا کسی کے خلاف اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس میں اس وقت جو آئے تھے وہ چینیز پریزیڈنٹ کا نام بھی تھا اس میں ریشن پریزیڈنٹ پوٹن کا نام تھا اور بہت سارے لوگ تھے لیکن دو لوگ تھے جس میں سے ایک نے استفاہ دے دیا تھا اور وہ تھے آئیس لینڈ کے وزیراعظم تھے انہوں نے استفاہ دے دیا تھا اور ایک مالٹا کے وزیراعظم تھے انہوں نے استفاہ نہیں دیا تھا انہوں نے اسمبلی توڑ کر حکومت توڑ کر نئے الیکشن کرا دی پہلے جو مصطافی ہوئے وہ چلے گئے اقتدار سے محروم ہو گئے دوسرے دوبارہ الیکشن جیت کے آگئے اس کی طرف چلے گا جی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سترہ میں وہ الیکشن جیت کے دوبارہ وزیراعظم بن گے بیس میں وہ ناہل ہو گئے ایک قتل کیس میں پھنس گئے یعنی پھر بھی حکومت دو سال کے بعد ان کو جانا پڑا نواز شیف صاحب اس طریقے سے چلے گئے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سات سو لوگ کے نام ہیں آ رہے ہیں ابھی تو لسٹ چل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سیاستدان اور ہیں کون بزنسمن ہے اور یہ ایشو اگر کوئی بناتا ہے اور بنے گا میڈیا بنائے گا یا سیاسی جماعتیں بنائیں گی تو کیا کوئی عدالت تک جاتا ہے اگر عدالت تک نہ بھی جائے لیکن یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں پاکستان میں جو حکمرانی کے دعوے دار ہیں جو اقتدار لینا چاہتے ہیں ان کو اپنے ملک پر اعتماد نہیں ہے کہ یہاں وہ اپنا سرمایہ رکھ سکیں یہاں اپنا سرمایہ انویسٹ کریں یہاں کاروبار کریں اور یہی بات مشکو کرتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سرمایہ جائے سرمایہ نہیں ہے کیونکہ اگر پاکستان میں آپ نے جائے سرمایہ کمائے ہے تو آپ پاکستان میں لگائیں یہاں لیکن دیکھیں ہم ہارون صاحب بھی تھے دوہزار اٹھارہ میں چائنا گئے وہاں ایک بریفنگ تھی علا ستی تو پاکستان میں جو سب سے بڑی انویسٹمنٹ جس کمپنی کی ہے ان کے ہیڈ آفیس میں ہم بیٹھے تھے تو وہاں ہم نے پوچھا کہ پاکستان میں یعنی پاکستان ان تین ممالک میں ایک ہے جہاں اس کمپنی کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کو پاکستان میں انویسٹمنٹ پر کس چیز نے راغب کیا تو ہمارا خیال تھا وہ کہیں کہ ہمارا دوست ملک ہے اس نے کہا سب سے زیادہ منافع اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ منافع ملتا ہے لیکن جو ہمارا سرمایہ دار سرمایہ کار اور وہ سیاستدان بھی ہے اپنے ملک میں نہ سرمایہ رکھنا چاہتا ہے اور نہ سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے اس کو اتنا بھی انٹریسٹ نہیں ہے کہ اور کچھ نہیں بلوطنی کا تقاضی نہیں سی زیادہ منافع کیلئے یہاں کر لو کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں سرمایہ کاری کروں گا ایک چیز اس میں آئی شاہ صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کی بھی افضاحت ہو جانی چاہیے اور ڈاکٹر مہید پیزا صاحب اس پر شاید گھتو کریں وہ یہ ڈاٹ صاحب کے ہر آف شور کمپنی جو ہے وہ کرپشن کو تعبید نہیں کر دی یعنی ضروری ہے کہ کوئی آف شور کمپنی ہے تو کرپشن ہی ہوئی ہے اس میں دو چیزیں اگر دیکھنا ہوں گی کہ کیا وہ سرمایہ جو اس میں لگایا گیا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے کمائے ہوا تو نہیں ہے منی ٹریل جو ایکسپلین کی جا سکتی ہے ویلتھ کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کوئی پبلک آفیس ہولڈر ہے کوئی سیاستدان ہے تو اس نے اس کو ایسٹ کے طور پر ڈیکلیر کیا ہے یا مسڈیکلیریشن میں وہ آتا ہے تو آپ کیسے اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے کہ یہ آف شور کمپنی کرپٹ ہے یا یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی اصل بہت اچھا آپ نے خود ہی ایکسپلین کر دیا ہے ڈیفائن کرنے کی کوئی گنجائش آپ نے چھوڑی ہی نہیں ہے اصل سوال یہ دیکھیں آف شور کمپنیز تو گزشتہ سو ڈیٹھ سو برس سے دنیا کی جو فائننچل ورلڈ ہے اس میں بزنسمن جو ہیں وہ آف شور کمپنیز بناتے ہیں جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ٹیکس لائیبیلٹی کو کم کرنا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو امریکہ سے برطانیہ سے سوزر لینڈ یا ڈیفرنٹ جکوں پہ جا کے اپنے آپ کو ریجسٹر کر لیتے ہیں اور امریکہ کے اندر لوگ ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کے ریزنینٹ بن جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیکس لائیبیلٹی کم ہوتی ہے بعض لوگ اپنے ڈیورس کے لاؤز سے بھی بچنے کے لیے ایک سٹیٹ چھوڑتے ہیں اور دوسری سٹیٹ میں جا کے چلتے ہیں جیسے کہ غالباً ٹوم کروز نے کیا تھا نکول گریٹمن کو چھوڑنے کے لیے تو اس میں کوئی ایشو ہے نہیں ہے میرا خیال ہے آئی سی آئی جے جو ہے اس کو لگا کہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے پشری رفعہ دنیا میں اور زیادہ پذیرائی پاکستان میں ہوئی انہوں نے جو نام نکالے تھے لوگوں کے جیسے کہ آہرم رشید صاحب نے کہا اور ارشاد عارف صاحب نے کہا اس میں چین کی لیڈرشپ کے بھی نکالے تھے ریشیا کے بھی نکالے تھے ایسٹ یورپ کے بھی نکالے تھے میڈل ایسٹ کے بھی نکالے تھے اور ابھی بھی جو آپ لس دیکھ رہے ہیں اس میں قطر کی روائل فیملی کے بھی نام ہیں اردن کے بھی نام ہیں ٹونی بلیر کا بھی نام آ گیا ہے اور رییکشن جو اس وقت بھی ہوا تھا وہ صرف ویسٹن یورپ میں تھوڑا سا رییکشن اس کا ہوا تھا جب کسی نے ریزائن کر دیا تھا یہ خالصتاً مغربی یورپ کی یا امریکہ کے ایسٹ کوسٹ کی ایک ویلیو سسٹم ہے جس کے اوپر یہ ایکسپوزے کیا جاتا ہے اور نواز شریف صاحب نے بھی جو سفر کیا وہ در حقیقت پاکستان میں جس طرح سے تحریک انصاف نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور میڈیا نے اس کو اچھالا اور چونکہ نواز شریف صاحب ایک پولرائز سٹیٹ پولٹکس کا شکار تھے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ رون کے در میں تھنی ہوئی تھی تو نواز شریف صاحب اس کے وکٹم بن گئے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو ابھی چیز سامنے آئی ہے یہ کوئی زیادہ فلائے کرے گی اور جو نام بھی آگئے ہیں کیونکہ بات وہی ہے جیسے کہ پہلے ایکسپلین کیا آپ نے خود بھی ایکسپلین کیا ہے کہ کیا لوگ ایکسپلین کر سکتے ہیں کیا لوگ جواب دے سکتے ہیں کہ میرے پاس اگر یہ فرنڈز ہیں تو کیوں آئے ہیں اور جو چیز اس میں ایک بار پھر لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہنا چاہیے کہ جو پبلک آفیس ہے اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر کوئی پبلک آفیس ہولڈر ہے وزیر ہے چیف منسٹر ہے پرائم منسٹر ہے کوٹاپ فیڈل سیکیٹری ہے جو فرنڈز کو کنٹرول کرتا ہے ایک آدمی ایک کانٹرین جنرل لگا ہوا ہے یہ جج ہے اور اس کے پاس جو ہیں فرنڈز اپنی اپنی ایکسپلینیبل انکم سے بہت زیادہ ہیں جو اپنے ٹیکس ایٹرن میں اگر وہ انکم شو کرتا تھا دو کروڑ کی چار کروڑ کی لیکن پتا چلا کہ اس کی تو انکم اسی ٹائم پیریڈ میں دس پندر بیس کروڑ تھی وہاں سوال اٹھتا ہے اگر لوگ اپنی انکم کا ایکسپلین کر سکتے ہیں تو کچھ نہیں اٹھتا آئی سی آئی جو بھی پپولیریٹی ڈھونڈری ہے اپنے لیے میرا نہیں خیال کیا چیز کہیں جاری ہے چھیک ہے پینیما کے دور میں پینیما جبایہ 2016 میں جو رییکشن لوگوں کا آیا عوام کا آیا اپوزیشن جماعت کی طرف سے آیا جس بھی جماعت کی طرف سے آیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب پینڈورا لیکس کے بعد وہ رییکشن کہیں زیادہ شدید ہوگا سمجھتی آپ ایسا دیکھیں سروت یہ جو آپ نے جس پرسپشن کی بات کیا یہ پرسپشن کی حد تک تو آئی کمپلیٹلی اگری ویڈیو کہ ہمارے ہاں ایک پرسپشن بن گیا ہے کہ آفشور کمپنیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اس ملک سے پیسہ لوٹ کے یہاں پہ کرپشن کر کے باہر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پیسہ اپنا جو ہے وہ جمع کر دیتے ہیں اور یہ جو چیز ہے یہ سامنے کہاں سے آئیے اگین اس کا کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے پینیما پیپرز آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے ایجیٹیٹ کیا جس طریقے سے وہ سڑکوں پر آئے جس طریقے سے ان کی ڈیمانڈز تھی جو ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے کہ ملک کا پیسہ لوٹا وہاں پر کمپنیاں بنائیں ان کمپنیوں کے ذریعے اپنی جائدادیں بنائیں یہ سارا کچھ بھی عمران خان صاحب نہیں کیا ان کی جماعت کی طرف سے ہی دیکھا گیا جیسے انہوں نے آٹے کے معاملے پہ کیا چینی کے معاملے پہ کیا غیر ملکی کرزوں کے معاملے پہ کیا پیٹرل کے معاملے پہ کیا آج بھی وہی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسی نہیں ہیں جیسے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے لیکن آفشور کمپنی بنانا آفشور کمپنین رکھنا کہیں بھی illegal نہیں ہے پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے بزنسمن کرتے ہیں جیسے ڈاکس آپ نے بھی بہت ساری چیزیں بتائیں کہ اس کے benefits کیا ہوتے ہیں آپ tax relaxation کا اس کو نام دیا جاتا ہے tax reduction کے معاملات ہیں confidentiality ہے privacy ہے بہت زیادہ بزنسمن جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں آفشور کمپنیز رکھنے کو اور ان کے ذریعے کاروبار کرنے کو یا ان کے ذریعے کسی ملک میں اپنے اساسے بنانے کو اور آفشور کمپنی کیا ہے obviously resident کے جو ملک ہے ایک دفعہ میں ذرا دوبارہ بتاتا چلوں سادیہ میں کتا کلانے کے محضرت چاہتا ہوں اور میں ایک دفعہ ذرا دوبارہ نام بتاتا چلوں پھر اپنی آپ گفت کو جائے دکھئے گا عبدالعلم خان ہیں عساق ڈار ہیں علی ڈار ہیں ان کے ساب زادہ شرجیل میمن ہیں وقار مسود ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام ابھی آ رہے ہیں اور شاید کچھ اور نام بھی سامنے آئیں عمران خان صاحب کا ہم کل سے ذکر سن رہے تھے کہ ٹو زمان پاک جو ہے ان کا گھر ہے وہ شاید ان کا کوئی رشتہ دار ہے اگرچہ اس کی وضاحت ہو گئی ہمارے سامنے آ گیا کہ دو الگ لگ گھر ہیں تو عمران خان صاحب کا نام ابھی ہمارے سامنے نہیں آ رہا شاید کچھ اور نام سامنے آئے بہرحال ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ نام ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ تینوں ہی پولیٹیکل پارٹیز اور بزنس جو لوگوں جو پرسنیلٹیز ہیں ان کے نام اس میں شامل ہیں جی سادیا پلیس کونٹینو جی بلکل حسد اور پینما میں بھی یہی ہوا تھا کہ آپ کو سیاستدانوں کے نام بھی سامنے آئے تھے بزنسمن بھی بہت زیادہ تھے میڈیا ہاؤسز اونرز بھی تھے ہمارے سامنے سب کے نام ہی آئے سو اگین میں واپس اپنی بات پر آتی ہوں کہ آفشور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے اصل چیز وہ ہے جو آپ نے کہی اصد اور جو ڈاکس صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ بنی کیسے ہے کیا اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں منی ٹریل دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں جو پبلک آفیس ہولڈر ہے اس نے کیا اپنی اساسوں میں اس چیز کو شو کیا ہے کمپنی بنائی ہے یا اس کے طرح کوئی ٹرانزیکشنز کی ہیں تو اوویسلی وہ چیز فرق ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ سرکاری اوگدے پر آجائیں کرسی پر براجمان ہو جائیں اور یہاں پہ آپ نے ایک قانونی پہلو ہے جس پہ آپ بات کریں اور یہاں پہ کچھ لوگ ہوتا ہے کہ سیاست میں آنے کے بعد مال بناتے ہیں لیکن ایک چیز حارم صاحب اس میں ایک اخلاقی پہلو ہے جس کا ابھی شاہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا صرف قانونی پہلو کو ہم دیکھیں اور ہم ریلیکسیشن دیں ہمیشہ اخلاقی پہلو زیادہ ہیں دیکھئے دولت کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے جناب عثمان غنی کا غلہ جو ہے وہ ستر اسی ہونٹوں پر لدہ ہوا آتا تھا پیسے کمانا کہاں جرم ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی دنیا میں کاروبار ہوگا تو ملازمتیں پیدا ہوگی نا انڈسٹری ہوگی جناب امام عبون یہ بھائی اپنے زمانے کے سب سے بڑے بزنسمنٹ ہیں رشمی کپڑے کے مصرح اخلاقی پہلو ہے نا کہ کیا آپ صرف پیسے کمارے ہیں جائز طریقے سے میں پاکستان میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ مجھے نام لینے چاہیے جو اچھے بلے مانس لوگ ہیں نجیب آرون ہے پی ٹی آئی کے نہ صرف وہ سرکاری کام نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ خوشحال آدمی ہوں تو میں تنخواہ بھی نہیں لوں گا گاڑے بھی نہیں لوں گا کسی کمیٹی میں ہوں کسی طرح کا فائدہ نہیں اٹھاؤں گا بعد یہ اخلاقی پہلو یہ ہے پیسے کمانا تو کسی طرح کوئی جرم نہیں ہے پیسے سے محبت جرم ہے پھر وہ محبت اتنی ڈامینیٹ کر جاتی ہے کہ وہ آدمی کی فطرت سانیہ بن جاتی ہے دولت سے محبت تو یہ دیکھئے دو عوامل ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھٹو دور میں جو نیشنلائیزیشن کی گئی بلکہ تین چار عوامل ہیں دو بڑے عوامل نیشنلائیزیشن کی گئی اس وقت بہت پیسہ ملک سے باہر گیا ہے غیر قانونی طور پر اس وقت تو ٹیورٹوں کے مسئلہ نہیں تھا میں نام لے سکتا ہوں لوگوں کے لینے میں اس لیے نہیں چاہتا کہ انڈویجن کے نام لینے کیا پیدا ہے پیسہ گیا ہے یہاں سے بزنسمن کا اچھا پھر دوسرے پہلو یہ نائنٹی ون میں ایک قانون ہے مجھے حیرت ہے کہ کوئی میڈیا میں اس کا ذکر نہیں کرتا کہ آپ باہر پیسہ رکھ سکتے ہیں باہر کیوں رکھ سکتے ہیں جی آپ ایسا بھائی آپ ایک ایسے ملک میں جہاں کسی کی جیب سے ڈالر کا ایک نوٹ نکل آئے تو وہ جیل چل جاتا تھا آپ ایک غریب ملک ہے اس کا پیسہ باہر اور یہ فیشن ہے گجران والا کے کوئی انڈویسٹریلسٹ ایسے نہیں ہے شاید ہوں گے کچھ جن کا وجہ وہاں فلیٹ نہ خریدتے ہوں میڈیا میں ایسے لوگ ہیں ایک آدھ نہیں ہے کئی ہیں جنہوں نے جائز پیسے ملا میں ایک انکر کو جان دیں جنہیں پانچ کروٹ رپی لیا تھے دوہزار تیرہ کی کمپین میں اچھا اب سوال تو اصل میں اخلاقی ہے کہ کیا آپ کو جس آدمی کو خدا کے سامنے جواب تھی کا احساس نہیں ہے تو اس کو ملک کی کیا برواہت ہے بہت سارے نئے نام سامنے آگئے ہیں سروت ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک کے صدور کے نام سامنے آگئے ہیں ٹونی بلیر کا ہے ولادی میر پیوٹن ہے پھر اردن کے شا عبداللہ ہے چیک ریپبلک لیبنان بہت سارے نام ہمارے سامنے آئے ہیں دنیا بھر سے بھارتی شخصیات کے نام بھی ہیں اور پاکستان کی تو کئی اہم شخصیات ہیں کئی اہم شخصیات ہیں خطر کے امیر کا نام ہے اردن کے شا عبداللہ کا نام ہے مگر ان سب باتوں کے باوجود شاہ صاحب جو پاکستان کے حوالے سے ہیں ہم سب لوگوں کے کان اس پر سن کے ناموں کو کھڑے ہو جاتے ہیں پینڈورا باکس ایک نیا کھل گیا ہے اس لیکس کے آنے کے بعد لیکن عمران خان صاحب نے اب اس سے کچھ تر پہلے کہا ہے کہ جی اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور بلا امتیاز کاروائی ہوگی ان تمام شہریوں کے گینسٹیو کی آفشور کمپنیز جن کی ہیں آپ کو سمجھتا ہے پریکٹیکلی بھی آپ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ حمل درامہ دوگا یا صرف ابھی لوگوں کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑا نارملائز کرنے کے لیے ایسا باتیں ہو رہی ہیں نہیں وزیراعظم صاحب نے اصل میں یہ بات کر کے اپنے آپ کو یا اپنے جو ساتھی ہیں کیبنٹ میمبرز ہیں مشکل میں ڈال لیا پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا پینا پرس جب آئے تھے تو اس وقت بھی پرائم نیسٹری یہ کہتے تھے کہ جی نواز شیف پر الزام لگ گیا ہے تحقیقات ہوتی رہیں گی پہلے تو وہ عہدہ اپنا چھوڑیں تحقیقات ہوں کلیر ہو جائیں واپس آ جائیں یہ ان کا موقف تھا نواز شیف کے حوالے سے نواز شیف کے حوالے سے اور اس کے بعد بھی جب کوئی اس طرح کی سکینڈل آئے ہیں تو ان کا یہی موقف رہا ہے لیکن اپنے دور میں خیر آسانی ہوا ان کے دور میں جب کسی پر الزام لگایا ہے تو آسانی ہوا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے دو تین وزیروں کو فارغ بھی کیا ہے یعنی ایک وزیر ہیں عامر کیانی نہیں تو پارٹی کا عوضہ دے دیا نا فارغ کیا کیا نہیں وزارت سے فارغ کیا اعتراض تو اس پر ہو سکتا ہے لیکن فارغ کیا لیکن دو تین اور جو مشیر تھے معامل خصوصے پارٹی میں بھی معافی چاہتا ہوں بھئی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وزارت میں بہت اچھا اب ان کی کیبنٹ کے چار نام آ رہے ہیں فیصل وعودہ صاحب ہیں شیخ رشید صاحب ہیں مونی صلحی صاحب ہیں خسرو بختیار صاحب ہیں چار تو منسٹر آ رہے ہیں شیخ رشید کا نام ہے شیخ 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 سوری 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 مادرت خواہ تین آپ نے کہے فیصل وعودہ مونی صلحی خسرو بختیار خسرو بختیار ان کے پھائی منسٹر ہیں فیصل وعودم خان بھی ہیں اس بارے میں ان کا موقف کیا ہوگا ان سے وہ آپ نے ساتھی اسے کہیں گے آپ مستقی ہو جائیں ہم تحقیقات کرائیں گے یہ جو آپ نے آپشور کمپنیاں بنائی یہ کس مقصد کیلئے تھی لیگل اس میں پیسہ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن تو ہم کوئی بھی دینا چاہیں ہر کام کی دی جا سکتی ہے آپ شور کمپنی بنائی بنانے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہوتا کہ یہ روٹین کی بات ہوتی ہے یا آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں یا ٹیکس چھرانا چاہتے ہیں جو بھی آپ کیسے یا ناجاز پیسہ آپ چھپانا چاہتے ہیں اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک آدمی کے پاس جائز پیسہ ہے وہ انویسٹ کرنا چاہتا ہے برطانیہ میں فلیٹ لینا چاہتا ہے جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے جس کا فائدہ اس کو کانونی طور پر وہ نہیں اٹھا سکتا یعنی کانونی فائدہ جس کام میں نہیں اٹھایا جا سکتا وہ پھر جائز تو نہیں ہو سکتا اخلاقاں بھی یہ عمل غلط ہے اخلاقاں بھی غلط ہے اخلاقاں تو جرم ہے اخلاقاں غلط ہی ہے اخلاقاں تو ہے ہی ہے کانونن بھی یہ اس کی ایک یعنی کان جماز پیدا کیا گیا ہے تو اب یہ تو یہ ہے ہمارے مقامی حوالے سے ابھی کچھ نام اور بھی آ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کے بھی نام آ رہے ہیں ہمارے وہ بزنسمن ہیں وہ سابق جنرل ہیں جو بھی ہیں سیاستدان ہیں اب میرا خیال ہے کہ پنامہ پہ یہ ہوا تھا کہ نواز شیف صاحب کا جب معاملہ ہو گیا تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا حالانکہ وہ کیس ابھی بھی عطالت میں موجود ہے بہت سارے انہوں کے نام ہیں جو ابھی پانچ سو لوگ کے نام تھے ساڑھے چار سو چار سو چوالیس جی تو چار سو چوالیس لوگ میں سے صرف ایک خاندان کے لوگوں پر وہ ملبہ گرہ اور باقی خاموشی چاہ گی میرا خیال ہے کہ اب عمران خان صاحب کی حکومت ہے عمران خان صاحب کو ایک عالی سطحی سپریم کورٹ کے ججوں پر موجتمل کمیشن بنا دینا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کم از کم کوئی ایک اصول وضع کیا جا سکے ایک تیہ کیا جا سکے کہ پاکستان میں جو لوگ بزنس کریں گے خاص طور پر جو عامی عہدوں پر آئیں گے سیاست کریں گے وہ کس طریقے سے کیا کیا ان کی حدود و قیود ہوں گی تاکہ پیسہ باہر بھی نہ جائے ایک غریب ملک کا پیسہ یہ آپ کماتے ہیں جس طریقے سے بھی تماتے ہیں اور اس کے بعد باہر بھی دیتے ہیں اور وہاں جاگے کمپنیئن بنا کے آپ کو سیئے عشان صاحب میں ایک دفعہ پھر نام ذرا شیئر کر لوں لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بھی ہمیں جوئن کیا ہوگا جنہوں کے نام ہیں اس میں خسطوب اختیار صاحب ہیں شوکترین صاحب ہیں مونی صلاحی ہیں فیصل وارڈا ہیں عبدالعلیم خان ہیں علی ڈار ہیں شرجیل مہمن ہیں وقار محسوس صاحب کے بیٹے کا نام آ رہا ہے علی جانگر صدیقی ہیں عدنان افریدی کاروباری شخصیت ہیں پھر شویب شیخ ہیں اور کئی کاروباری شخصیت کے نام اور کئی سابق جنرلوں کے نام بھی اس فیرس میں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرناشنل جو فگرز ہیں وہ کئی ممالک کے صدور اور وزرائے آزم کے نام بھی اس میں شامل ہیں یہ جو ابھی گفتگو ارشاد صاحب نے کی ہے ڈاکٹر محید پیزر صاحب وہ اس کے حوال سے آپ کیا دیکھتے ہیں ہونا کیا چاہیے کیا اس پر کوئی کمیشن بننا چاہیے اس کا پروہ پروب ہونا چاہیے پچھلی مرتبہ نہیں ہو پایا تھا صرف دماغ شیف کی حد تک رہا اور اس پر بھی آپ نے کہا کہ وہ اس کی وجہ کچھ سیاسی رہی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کیا ہونا چاہیے اصد دیکھئے اگر آپ ٹوٹر کے ہینڈل کیو پر جائیں تو پرائی ملیسٹر عمران خان نے پچھلے چند منٹ میں کئی انہوں نے ٹویٹ کی ہیں چار پانچ یا چھے ٹویٹ انہوں نے کی ہیں اس حوالے سے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پینڈورا باکس کی انویسٹیگیشنز کو اور جو ڈسکلوجرز ہیں اسے ہم ویلکم کرتے اور ہماری حکومت اور میری حکومت جو ہے وہ اسے مکمل انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کن لوگوں نے کس طرح سے بنائے کیوں کھولے کیا منسٹرز کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اس کی بیسس جو ہے انہوں نے ایک بیسس لے ڈاؤن کر دی اب کیا جس طرح سے شاہد آری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہیں گے کہ پہلے ریزائن کریں آئی ڈاؤن نو کہ کیا کریں گے ویسے انویسٹیگیشن وہ کر سکتے ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑا سا اسپیل کر میں نہیں شاہد آری صاحب سے پوری طرح سے اتفاق کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے ایک زمانے میں آفشور ایک آنڈ کھولا تھا ایک پاؤنڈ کا مجھے ایک آنڈ نے کہا تھا انگلینڈ میں کہ اس سے ٹیکس جو ہے وہ کام دینا پڑتا ہے دوہزار پانچ یا چھے میں تو ایک پاؤنڈ سے میں نے ایک آفشور ایک آنڈ کھولا تھا اٹس پرفیکٹلی لیگل لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ویسٹرن ورل میں آفشور ایک آنڈ کھولے میں ہیں پاکستان میں ہم نے اسے ایک خاص طرح سے پریزنٹ کیا ہے اور پرائم نیسٹر عمران خان آفکورس سب سے زیادہ آگے آگے ہیں اس کو ایک خاص طرح سے پریزنٹ کرنے میں اب اس میں صرف دیکھیں جو نام آئے ہیں علیم خان، فیصل وارڈا، خسرو بختیار، شوکت ترین، آریف نکوی یہ بہت پرانی بزنس پسیلٹیز ہیں اور بیس پیس تیس تیس سال سے کاروبار کر رہے ہیں ان کو آفشور ایک آنڈ، فورن ایک آنڈ انہوں نے رکھے ہوں گے علیم خان کو چاہیے، فیصل وارڈا کو چاہیے خسرو بختیار کو چاہیے، شوکت ترین کو چاہیے کہ وہ ایکسپلین کر دیں کہ انہوں نے آفشور ایک آنڈ کب کھولے، کیوں کھولے کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، کس مقصد کے تحت پڑے ہیں جہاں تھوڑا سا زیادہ مسئلہ میں نظر آتا ہے وہاں وقار مسعود صاحب سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ان کے بیٹے کے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا بیٹا کوئی لائر ایک آنڈ دکٹر ہو، انگلینڈ میں ہی ہو اس نے وہاں پہ اپنا ایک آنڈ کھولا، ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے شرجیل میمن پولیڈیشن ہے، ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کیوں ہے، اگر کوئی جد صاحب ہیں آئے نہیں کوئی نام، ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے اب علی جہانگیر صدیقی کے نام بار بار چینل چلا رہے ہیں سارے، علی جہانگیر صدیقی رہتے ہیں انگلینڈ میں اور بزنس پین ہیں، بہت بڑے انہوں نے بینک بھی بنائے جی ایس بینک بھی انہوں نے بنائے اس کی کیا آمدنی ہو سکتی تھی کتنے اس نے اپنے ٹیکس میں آمدنی شو کی ہے اور کتنے پیسے جو ہیں اس کے نکل آئے ہیں کہیں سے وہ چیز اس کو ایکسپلین کرنے والی ہے جو ہوا ہم نے بنایا ہے وہ نہ اس ملک کے لیے اچھا ہے نہ سیاست کے لیے اچھا ہے بس اب ایک ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں مجھے نظر نہیں آرہا ہے اس میں سے کچھ خاص ہوتا ہوا چھے کیا چلیے سادی صاحبہ کی طرف میں جاؤں گی مگر سادی صاحبہ اس سے پہلے میں حرون صاحب کے طرف سے آوں گی حرون صاحبہ ایک سوال آپ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے عمران خان صاحب کے بارے میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی تک پینیما کے بعد اب پینڈورا کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی حیثیت میں کوئی آفشور کمٹی نہیں ہے جسے وہ لنک کریں کیا لگتا ہے کہ ٹھیک ہے خسرو بختیار صاحب کا نام آیا ہے ان کے بھائی کا نام آیا ہے اس سے پہلے وقار محصول صاحب کے بیٹے کی بات ہو رہی تھی عبداللیم خان صاحب کا نام آرد اور اس بھی دیگر نام ہے عمران خان صاحب کے موقف کو کتنی تقویت ملے گی ان کو خود کتنی مضبوطی ملے گی کہ لیڈر کو درست ہونا چاہیے باقی نیچے آٹومیٹکلی سب ٹھیک ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کو کتنا مضبوط کریں یہ کیا بات ہے لیڈر کو درست ہونا چاہیے یہ نیچے جرائم پیشہ ہونے چاہیے یہ ہے دلیل خسر و بختیار کی وہ صفائی دیتے رہے سو اکڑ زمین ہے تین شگر ملے ہیں مہینے میں تین غیر ملکی دورے ہیں سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے نکالنا چاہیے اس کو اخبار میں تذبیر چاہیے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے کمال ہے یعنی کرائم جو ہے چوہا ایک نہر میں سراخ کرتا ہے پھر دوسرا چوہا کرتا ہے پھر نئے ٹوٹ جاتی ہے یہ ساری پارٹی ہیں اس میں ملوث ہیں کاروباری لوگ ملوث ہیں میڈیا کے لوگوں کے نام آئیں گے میں نے آپ سے وقفے میں کہا انڈین ایکٹروں کے نام آئیں گے دبائی آپ جائیں آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ کیسے کیسے شاندار محلات ہیں میڈیا کے لوگوں کے بھی ہیں ابھی تو سچن کا بھی نام آمدیا کرکٹر بات یہ ہے کہ دس فیصد دنیا کی دولت آپ شور کمپنیوں میں آیا یہ قوام متحدہ کی ریپورٹ ہے اور جیسے بالکل صحیح انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ارشاد عرب صاحب نے کہ کس لیے یہ پیسے باہر کیوں رکھے جاتے ہیں کتنے لوگوں نے میں ایک سال سے کہہ رہا ہوں بھر خضروب اختیار جو ہے یہ ان کے خاندان کی تو اتنی زمین ہی نہیں ہے تین شگر ملے لگا سکے اور اس کے لعوی بھی انویسٹمنٹ ہیں اور مہینے میں تین دورے غیر ملکی اُت زمانے میں پہلے اس حکومت میں شامل اللہ صاحب نے 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 ان کو اس کا تو نہیں اس کا تو نہیں خان صاحب فرماتے ہیں اس کے بھائی کا ہے بھائی جو آدمی آپ کی پارٹی میں ہے معاصمہ گھر سے شروع ہوتا ہے اس میں کہ کولر اصول کیا ہے کہ اگر سیدہ فاطمہ کے بارے میں تصبر ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ناروال بات بھی ان کی زبان سے نکل جائے کہ وہ اگر کریں تو تشبیح تو اسی لیے دی جاتی ہے کہ بات پوری طرح بات سے ہو جائے اس کا ہاتھ کٹ دوں خاتون کا نام فاطمہ تھا جس پہ الزامہ ہے تھا ایک آدمی تھا اس کے بارے میں کئی لوگوں نے کہا حضرت عمر سے معمولی لوگ تو نہیں ہوگے جن کو جرت ہوئی ہوگی کہ یہ بڑا نیک نیت آدمی ہے ہمیں سے جانتے ہیں کوتائی ہوگئے یہ وہ اور اس کو معاف فرما دیں انہوں نے کہا جو نیتوں کا حال جانتے تھے وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی اس میں نہ صرف نہ صرف قانون سازی کرنی ہوگی اس مسئلے کا مجموعی جائزہ لینا ہوگا یہ نائنٹی ون کا قانون کیوں نہیں اٹھاتے میری سمجھ سے باہر ہے کہ باہر آج کے زمانے میں پیسے باہر بھیجنا کوئی کام ہے پانچ منٹ میں میں پیسے بھیجتا ہوں میری صاحب زادی رہتی ہے وہاں پہ برطانیہ میں پانچ منٹ میں پیسے بھیجتا ہوں بھائی یہ کوئی کام ہے پہ کئی دن میں ٹیلی فون کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ اسے ٹرانسفر کر دیں اب نہ قانون سازی نہیں چاہیے قانون سازی نہیں صرف یہ مجموع ایک دیکھیں عدالتوں کو حکم دینا چاہیے اگر وہ مناسب سمجھیں ہمیں عدالتوں سے یہ کہہ تو نہیں سکتے کہ بھائی پارلیمنٹ اس میں قانون سازی کریں مشکل آ رہے مشکل یہ سمام میں سب ننگیں وہ ملک ریاض کا کیا ہوا جرمانہ کیوں جرمانہ جی جرم کی سزا ہوتی ہے سزا جرمانہ نہیں ہوتا ڈاکٹر محط پیزہ صاحب پوچھنا ہے کہ پانچ منٹ میں پیسے آپ کیسے بھیجتے ہیں پانچ منٹ میں پیسے آپ نے بھیجنے ہوں گے تو مجھے پوچھے گا مجھے پوچھے گا مگر جو زبردست کہکا محط پوچھے گا ایک ملک ایک ملک خدورے والا ایک بینک سے دوسرے بینک میں واقعی سمجھنا چاہتا اور سسٹم ہے ڈیجیٹل آپ کو پتہ ہے وہ تو ویسے ہی ذرا لتیفہ بنا دے چاہتے ہیں تو دوسری بات ہے وہ تو فائننشل پرانزیکشن چلیے مویت صاحب اس پہ انشاءالت اللہ پھر ڈیویٹ کریں گے پیسے بھیجنے والے موہد پیسے نکالنا کسی کو غیرات کرنا بھیجیں گے شام کے یتیم بچوں کے لئے کل چوپون نکالو کل بھیجیں گے ایک ایسا ملک جو دو سو ملین تین سو ملین ڈالر کے لئے کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دوستوں کے سامنے سعودی عرب کے سامنے چین کے سامنے یو اے ای کے سامنے یو اے ای جیسا چھوٹا سا ایک جس کے سربراہ کو پہلی دفعہ پاکستان میں سربراہ ملکت کا جو پروٹوکول انیس سو چوہتر کی اسلامی کانفنس میں ملا تھا اس سے پہلے ڈپٹی کمیشنر اس کا استقبال کیا کہتا تھا اس کے سامنے ہم کشکول لے کے کھڑے ہوتے ہیں کشکول لے کے وہاں سے پیسہ جا رہا ہے کمپنیاں بن رہی ہیں پرائم نسٹر صاحب نے ٹھیک انہوں نے کہا ہے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کریں گے انویسٹیگیٹ بھی ہونا چاہیے اور آئندہ کے لیے کانون سازی بھی صحیح یہ ہے اب یہ lawful unlawful کے حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور اور اسلامباد میں جو ہے وہ difference of opinion ہم دیکھ رہے ہیں تو مجھے سادیا یہ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے جو منسٹر صاحب کو سٹمٹ داؤن کروا کے کھڑا 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 میں نے میں نے بلکل بیگننگ میں یہ کہا دیکھیں ارشاد صاحب کی جو بات ہے انویسٹیگیشن مالی ہے جو پی ایم نے اعلام کیا ہے اور جس آدمی میں نے دلیل دی جو میں ایک سال سے دے رہا ہوں سو ایکٹ زمین سے تین شکر ملے پیدا نہیں ہو سکتا چھیک ہے جی سادیا صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو حارون صاحب کہہ رہے ہیں اور جو ارشاد دارے صاحب بات کریں اس پہ تو دیکھیں اعتراض کسی کو کوئی ہے نہیں انویسٹیگیٹ کریں وزیراعظم کا سٹینس رہا ہے انہوں نے جو ماضی میں باتیں کہیں ہیں now it's time to walk the talk ٹھیک ہے وہ کریں میں اس پہ بات نہیں کر رہی ہوں بٹ یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ آفشور کمپنی کیوں بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں یہ غلط ہے دیکھیں آفشور کمپنی اگر جائز طریقے سے بنائی گئی ہے اس کا منی ٹریل آپ کے پاس موجود ہے lawfully اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے کسی پبلک آفیس ہولڈر کی طرف سے تو اس میں مسائل نہیں ہیں جو دوسرا کہ اس کے بینیفیٹس بہت ہیں ارشاد صاحب کہ اگر باہر آپ آفشور کمپنی پہ اپنی پروپرٹیز پلیچ کر کے جو ایسٹس آپ کے آفشور کمپنی کے ذریعے جاتے ہیں تو آپ کو اس پر بینکس لونز آسانی سے دے دیتے ہیں آپ کے انہیریٹنس کے حوالے سے اس پر بینیفیٹس آتے ہیں تو بزنس منگ کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے آفشور کمپنی کے تھرو بزنس کرنا دوسری چیز یہ کہ جس طرح آپ نے بھی کہا پیٹے آئے کہ اپنے لوگوں کا علیم خان پنجاب کے سینئر وزیر ہیں شوقت ترین ہے وزیر خزانہ ہے فیصل سینیٹر ہیں خسرو بختیار ہے منسٹر ہیں مونس سلاحی ہے منسٹر ہیں ان لوگوں سے جو بات کر رہے ہیں آپ ضرور کریں وزیراعظم صاحب سٹارٹ ہی کریں یہاں اپنے لوگوں سے کیونکہ یہ ان کا موقف رہا ہے پوچھیں میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولا اس کا بتاتی ہوں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے جتنے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں آپ ان کو ایف بی آر میں کیونکہ وہ اپنی ویلتھ ڈیکلیئر کرتے ہیں ان کی ویلتھ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے آپ ان چیزوں کو دیکھیں سنکھ کرتی ہیں آیا جو ویلتھ ہیں ان کی وہ ریکنسائل کرتی ہے ایف بی آر میں موجود ریکارڈ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کس کی طرف سے ڈیکلیریشن ہوئی ہے کس کی طرف سے نہیں ہوئی ہے بٹ ابھی تک جو چیزیں سامنے آرہی ہیں جس طریقے سے وہ ہائپ تھی تو بس ایک جملہ کہ جی خوڑا پہاڑ نکلا چھوہا وہ بھی موڑا ہوا یعنی کہ آپ بھی موید پیر صاحب سے اگری کرتی ہیں مطلب پھوشو نکل رہا آپ کو پھر کیا توقع ہوتی کہ وہ زندہ نکلتا کیا ہوتا کہ وہ زندہ نکلتا مطلب یہی پہنام پیپرز سے یہ نکلا تھا ابھی جو نام آئے ہیں ابھی جو ٹپ آئیس بھر گئے جی دوٹ صاحب دیکھیں یہاں 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 پرابلم یہ ہے پرائیمنس پر عمران خان کو جو ٹویٹ انہوں نے کی ہے وہ اس لیے بھی کرنے ضروری ہیں کہ انہوں نے مسلسل یہ سٹینڈ دیا ہوا ہے دنیا کے سامنے گزشتہ کئی برس سے جی کہ جو غریب ساؤتھ ہے انڈر ڈیویلپ برلڈ ہے اس سے پیسے وہاں کی الیٹ چوری کر کے ڈیویلپ برلڈ میں لے کر جا رہی یہ ایک موومنٹ بھی ہے یورپ کے اندر اور امریکہ کے اندر جہاں ہی کہا جاتا ہے کہ ایک چوری ہوئی ہے کلپروکریسی ہوئی ہے جہاں پر جو رچ الیٹ ہیں انہوں نے ویسٹرن برلڈ کے اندر آکے اپنا پیسہ جو ہے وہ جمع کیا ہے اور یوں ترقی پذیر دنیا کو ترقی کرنے کا باقا نہیں ملا چونکہ عمران خان اس کے ایڈوکیٹ ہیں یہ انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بھی لکھا ہے اگر آپ ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں تو ظاہر ہے کہ اب اس چیز کو جسے کہتے ہیں کہ walk the talk کہ ان کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا اور کسی انہیں کسی لیول کی انویسٹیگیشن آپ دیکھیں گے کہ اگلے چوبیس سے چتیز گھنٹوں میں یہاں پہ آرڈر ہو جائے گی میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو پولٹیکل ایکسپوز پرسیلٹیز ہیں جن کو ایکسس ہوتی ہے پبلک فنڈز یا جو پبلک فنڈز کے خرچے پہ یا پبلک پروگرامز کے اوپر اسانداز ہو سکتے ہیں جیسے کہ وزراء ہیں آمی کے جنرلز ہو سکتے ہیں ٹاپ سیول سرونٹس ہو سکتے ہیں جد سائبان ہو سکتے ہیں خاص کر کے منسٹرز چیف منسٹرز ان کا کہیں نام آتا ہے تو ان کو فوری طور پر ایکسپلین کرنا چاہیے کہ مانلا ہے کیا کیونکہ جب بھی انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے اگر آپ پہ مجھ پہ الزام ہوگا تو پہلا سٹیپ ہے کہ ہمیں موقع دیا جائے گا کہ ہم ایکسپلین کریں کہ جو الزام ہے اس کی نویت کیا ہے پھر اس کے بعد آپ ایک انویسٹیگیشن شروع ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ کل سے آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے نام آئے ہیں جو پولٹیکلی ایکسپوزڈ ہیں ان سے کچھ نہ کچھ پوچھا جائے گا اور وہ ان ریٹن اپنی ایکسپلینشن دیں گے میڈیا کے سامنے سوشل میڈیا میں حکومت کو دیں گے لیکن جو اس میں ایک خیال تھا کہ شاید کوئی بہت بڑا یہاں نکلنے والا ہے سکینڈل وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں شاہ فردن کا نام ہے کتر کے روائل جو امیر ہیں ان کا نام آگیا ہے جوٹسن کا نام آگیا ہے کہ کیا ہوتا کہ آپ کو لگتا کہ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے ابھی آپ کو چھوٹا سکینڈل لگ رہا ہے کیا ہوتا کہ یہ لگتا کہ اب دیکھیں فرنسلز اگر آپ پاکستان سے شروع کریں دیکھیں امیران خان کا نام ہوتا تو پاکستان سے شروع کریں تو سکینڈل اس وقت بڑا ہوتا جواب کو پتا چلتا کہ پرائم منسٹر امران خان کے کسی پرائم منسٹر امران خان کا کوئی ایک آنٹ نکل آتا یا پرائم منسٹر امران خان کے بہت کوئی قریب آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے کوئی قریب سیکیٹری ہے جو پشلے دو تین سال سے جب سے حکومت آئی ہے دوزار اٹھارہ سے تو ان کے قریب ایک دست راست اور سیکیٹری ہیں یا ان کا کئی کروڑ کا یہ کئی ملین ڈالر کا ایک آنٹ کہیں پہ نکل آیا تب ایک بہت بڑا سکینڈل ہوتا یا اگر آتا کہ نرندرہ مودی ان کا ایک آنٹ بہت بڑا کہیں سے نکل آیا یا اردوگان کے بارے میں آ جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کے ہنڈرڈ ملین ڈالرز ان کے تو نام آئیت بھی تھے تو وہ کوئی بڑا سکینڈل ہوتا تو اس رحاظ سے کوئی اس طرح سے بڑی چیز اس کی نہیں آئی ہے جس کو کہ سسٹین کر سکیں گے پاکستان میں ساری جماعتوں کے کسی نے کسی کا نام آگیا ہے تو ایک پل آپ دیکھیں گے ساری جماعتیں چھپ ہو جائیں گے لیکن ایک چیز جو وزراء کے حوالے سے ایک جملہ اصد ضرور کہنا چاہوں گی جو ابھی بات کر رہے تھے کہ وزیراعظم صاحب کا کیونکہ ماضی میں سٹانس رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اپنے وزراء سے سٹارٹ کریں ان کو کہیں وہی جملہ کہ آپ جائیں استیفہ دیں نام اپنا کلیر کروائیں نام کلیر ہوتا ہے تو واپس آ جائیں بلکل ان سے کہیں سٹیپ ڈاؤن ہونے کے لیے بلکل صحیح ہے اچھا یہ جو ایک اور سوال حالون صاحب یہ ہے کہ کیا یہ تحقیقات کا دائرہ جو ہے یا اس زمرے میں صرف پی ای پیز کو آنا چاہیے پولٹیکل ایکسپوس پرسنس کو یا کاروباری شخصیات جو ہیں ان کو بھی تحقیقات کے دائرے میں لانا چاہیے سب کو آنا چاہیے اصول یہ ہے کہ طاقتور کو پہلے سزا دی جاتی ہے دیکھیں یہ واقعہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں اب ایک دفعہ پھر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ڈاکٹر شیف سڈلیو وفا کی ٹیکس موتصب تھے ان سے زرداری صاحب نے پوچھا کیا ٹیکس بسولی بڑھ سکتی ہے انہوں نے کہا ایک سال میں دو گناہ ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا جو دس بارہ طاقتور آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں بڑے ڈیفالٹر ان کو پکڑ لیں تو انہوں نے کہا وہ کون کون سے ہیں انہوں نے کہا اس میں دو تین آپ کے وزیر ہیں انہوں نے کہا پھر چھوڑ دیں بات یہ ہے بات یہ ہے بات چودی صاحب سے زرداری صاحب اور جناب نواز شریف خاندان جس طرح نوچ نوچ کے کھاتا رہا اور ہم کہتے رہے کہ کھاتے بھی ہیں لگاتے بھی ہیں ایک تو ان کو شرم نہیں چاہیے ان پارٹیوں کے لیڈروں کو اور ان کے سرپرستوں کو کہ جو کرپٹ ہیں اور ان کے لیے جواز تراشتے ہیں اچھا بات پر ایک منٹ یہاں پہ آگر اک جاتی ہے عمران غد و ایمان دارا کیا دلیل ہے جناب یہ فواشوں سب سے دلیل کو پوچھ لیتے ہیں فواش صاحب سب سے پہلے تو یہ کہیے کہ اب حکومتی پالیسی کیا ہے کیا وہ وزارہ یا حکومتی جماعت سے تعلق اکنے والے لوگ جن کے نام آئے ہیں کیا ان کو ان کے عدوں سے ہٹا کر یہ کہا جائے گا کہ پہلے آپ اپنا نام کلیر کروائیں اور دوبارہ سے واپس آئیں یا وہ اپنے عدوں پر برقرار رہیں گے ہم نے تو پہلے بھی یہ مثال شیئے کی ہے دوکٹر بابا روان نے دیو خان نے سب تائے پاپنے جبن پر انزام لگا انہوں نے عدوں سے صیفہ دیا اپنے آپ کو کلیر کریا پھر وہ قابل نام ہے ہماری تو یہ مثال ہے لیکن یہ جو پنڈورا پیپرز ہے اس میں جو دوبارہ جو لوگ ایکسپورز میں ہیں جس طرح سے پینامہ میں نواز شریف اور زرداری پیملی ایکسپورز کی دوبارہ یہاں پہ دوبارہ زرداری ایک سجیل مہمن جی آلی ڈار کی اپنی کوئی ہیسکیت نہیں یہ دوبارہ دینامی ہیں نواز شریف کے اور ہمیں ایک تفاصل یہ پتا چلا ہے کہ یہی لوگ پاکستان میں بیرازم کا موقف ہے کہ غریب ملکوں سے پیتا امیر ملکوں میں جانے سے روکنا چاہیے اور اب انہوں نے ٹویڈ بھی کہے کہ اتنا ہی اہم مسئلہ ہے جس میں کلائیمٹ چینز کا امپورٹنٹ مسئلہ ہے تو ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے تو خسرو بختیار صاحب کے بارے میں آپ چا کہیں گے کہ ان کی وہ بھی سٹیپ ڈاؤن کریں گے خسرو صاحب کا نام ہے خسرو بختیار صاحب کے پھائی عمر بختیار صاحب کا بینام اس میں شامل ہے دیکھیں بیسے تو پھر ساگڑھار کا بھی نہیں ہے نا آپ نے کہہ رہے تھے کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ان کے بینامی ہیں تو پھر یہ بھی تو کہا جا سکتے کہ خسرو بختیار کے یہ بینامی ہیں ان کی فیملی میمبرز نہیں تو وہ ہیں بینامی میرا مجھے مجھے تو وہ بینامی نہیں خسرو بختیار جنمیتا ہے بینام ہے اس کا خسرو کا نام نہیں خسرو بختیار کا نام ہے خسرو بختیار کا نام موجود ہے اس میں اگر ان کا نام موجود ہے تو جانا پڑے لیکن ایسو یہ ہے کہ جو بھی نام لیکن میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم تو کوئی بات تو نہیں کر رہے نا ہم نے تو پہلے تین ملیدوں کو گھر بلے جائے جو شیڈنگ منسٹر تو وہ گھر گئے انہوں نے اپنا تو وہ تو جانا پڑے لیکن حسن میں دوبارہ آپ کو اگر آپ نیڈسٹی ڈالٹ نہیں کریں تو دوبارہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تیہرے وہی نوازی فیمیلی زنداری فیمیلی اور ابھی تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹیلز نہیں کہ شنیف انسٹیٹیوٹ سٹوڈنٹ کے نام بھی کاؤنٹ کو ان سے گیلی کمپنیاں بنائیں ابھی وہ بھی آجا سا ہے جیسے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن یہ تو ایک کل کل تماشا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ تھک دیں لیکن لوگ عدالتوں کو اور نیپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم تمہجھ رہے ہیں کہ محمدہ پنٹس نیگزام تک پہنچنے چاہیے ہیں لوگ روز گھتے ہیں صبح دیکھتے ہیں ان کے نئے پیسے نظر آتے ہیں پچھلے پیسوں کا کچھ ہوتا نہیں ہے تو لوگ تھک رہے ہیں سارے کوئی تحقیقاتی کمیشن فواج ہوئی سا بنایا جائے گا اس پر ٹھے ہیں یہ نیپ ہے پہلی پہنچنے اس کے بعد تحقیقاتی کمیشن بنایا ہے وہ بھی بنانے کے لیکن سوال یہ ہے کہ تارے پیسے تو ہمارے سامنے 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 ہیں لندن میں پڑے ہوئے ہیں پیسے پکاؤنس ان کے وہاں پہ ہیں اور ان کو واپس کہتے لائے جائے کی ایسٹ بن جاتے جو پی ایم بار بار جو انائیٹیڈ نیشن کو نے پی ایم کو یہ بات کرنے کیوں ضرورت چیز محسوس ہوتی کیونکہ پراؤکرم یہ ہے کہ یہ ان کا ایسٹ بن جاتے ہیں یہ واپس ہی نہیں کرتے نہ مبین ملک کو پیسہ واپس کرتے ہیں لوگ واپس کرتے ہیں ٹیک ہے اب سب سے بڑا ٹیرریسٹ سلطاف حسین ہے نا لندن فواج شاہ صاحب یقینی طور پر آپ نونلی کی بات کریں شریف فیملی کی بات کریں زرداری فیملی کی بات کریں مگر جو تحریک انصاف کی اپنے لوگ ہیں یہ ذرا کلیئر کیجئے گا ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آفشور کمپنیز جون کی نکل رہی ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے وقت دیا جائے گا کیونکہ حرون صاحب نے بھی بتایا کہ کیابنٹ کا اچلاس بھی ہونے والے پرسوں یا پھر وقت دیا جائے گا یا پھر فوری طور پر انہوں نے کہا جائے کہ اپنے ہوتے سے مصطافی ہو جائے ہیں کیا کیا جائے گا شاکت ترین شاکت ترین صاحب کا نام ہے سب سے بڑا نام اگرچہ اس کی انہوں نے وضاعت کر رکھی ہے لیکن بارحال وہ ثابت کرنا پھر میں کیا کہوں آپ کو شاکت ترین صاحب کی جو کمپنی ہے وہ اس کی ایک روپے کی ٹرانزیکشن نہیں ہے وہ سٹیٹ بینک کے کہنے پہ بنی ہو سب آجو صاحب بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر ایک پاس جسٹیفیکیشن ہوگی ہر طرح جسٹیفیکیشن نہیں ہے یہ تو دیکھیں چھوٹی موٹی کو علم کا مظاہرہ تو کریں آپ کو بلکل ہی کوئی کوار کو نہیں ہے آپ دیکھیں وہ جو سٹیٹ بینک کے چھوٹی موٹی صاحب نے تو پورا موقع جو اپنا دیا ہے چھوٹی بہت تو کوئی کرپشن کا یا کوئی ایلیمنٹ سامنے ہو رہا بیسے کسی کی شوق کسی تھی ٹھیک ہے چلیں مہت پیزادہ صاحب کا ایک سوال لے لیں ڈوکٹر مہت کا جی ڈوکٹر مہت صاحب فواج صاحب بہت تو understandable ہے کہ پرائم مینسٹر نے ایک position لیوی ہے جو ایک انٹرنیشنل position کے ساتھ بیعظم ان کو explanation کا موقع دیں گے یا کھڑے کھڑے ہی لوگوں کو کہیں گے کہ resign کر دیں میرا تو موقع یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے explain کرنے کا موقع دینا چاہیے اور آپ نے کہا بھی کہ شوقت ترین صاحب نے explain کیا اور ان کا موقع ان کا موقع منطقی ہے ریشنل ہے تو باقی لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے کہ اپنے آپ کو explain کر سکیں یہ بالکل لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ابھی تک تو کسی حکومتی ایڈکار کا ایس ایس نام ہی نہیں جو مونس الائیس جب کا آیا تھا وہ بھی انہوں نے پہلے چوبہ اپنے ہم کے باکیر میں بزاہر جاری کیا وہ دیکھتے ہیں وہ اس کے پارے میں کہتے ہیں خسرو کا تو نام یہ نہیں ہے ابھی یہ آپ لوگ کھہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہے کہ ان کا نام ہے میرا سامنے ہے کہ وہ میرے سامنے کہ ان کا نام نہیں یہ تو نام نہیں فیملی کا اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جو نام اگر کسی علیم کان کا نام نام تو نام تو نواز شریف کا بھی نہیں تھا ان کی فیملی کا نام تھا نہیں شباز شریف شباز شریف یہی کہتے ہیں کہ میری فیملی سر پوچھیں شباز شریف کو اپنا نام ہے نوٹر جواز کا نام اپنا ہے سلمان جواز کا نام اپنا ہے اس مطلب آپ بالکل ہی آپ نہیں وہ سر پیمانہ تو سب کے لئے شاید ایک جیسا بنانا پڑے گا ورنہ logic تو logic تو ہرے کے پاس ہوگی علی ڈار کے پاس بھی ہوگی logic دیکھیں یار بھائی میں دوبارہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پڑے لکھے آسنی ہے اس طرح تو نام ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن شکریہ مگر شاید صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی جسٹیفیکیشن اچھا مجھے ایک سوال اگر پڑے سادیا صاحب اشار صاحب کی طرف ابھی ہمیں اشار صاحب 2014 سے 2015 کے درمیان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے شاکر تنین صاحب نے یہ میڈیا اس سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ تب یہ کمپنیاں بند ہو چکی تھی آپ کو لگتا چھ سال گزر جانے کے بعد آج بھی کوئی ڈائٹا ان کا اپ ڈیٹی ہوا ہوگا نہیں پتا چلا ہوگا یہ بند تھی کمپنیاں کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی چھ سال کے بعد بھی چیزیں وہیں کھڑی ہیں ایک منٹ وہ کہتے ہیں ہم نے کاربار ہی نہیں کیا صرف کمپنیاں کھولیں اب جائزہ تو اس کا لینا پڑے گا صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط بات یہ ہے کہ یہ تو جسرا اسسا سب کہہ رہے ہیں کہ case to case لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کے کاربار کرتے ہی نہیں یہ ہم اتنے بانچ قوم ہے کہ ہم چن چن کے وہ لوگ لاتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی سکینڈل لکھے لاتا ہے اور ہم پھر رونر ہوتے ہیں کہ ملک کی دولت باہر چلی گی ہے بھائی کیا پاکستان میں ایسے لوگ بالکل موجود نہیں معیشت کے میدان میں سیاست کے میدان میں ڈاکٹر کے طور پر انجینئر کے طور پر کہ جو صاف سترا ہو جو یہ کام کرتے ہی نہ ہو جس کا کوئی مشکوک معاملہ ہو ہی نہیں اب ایک پہلو تو یہ ہے نا کہ یہ نام آگے کیا دنیا میں اب یہ ساری دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے کیا ہماری بدنامی نہیں ہو رہی کیا قومی وقار کو نقصان نہیں پہنچتا ہے اس چیز سے پرائم نیسٹر صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انویسٹیگیٹ کروں گا مگر اس میں سوال یہ ہے نا سر کہ جس کی دلیل منطقی معلوم ہوتی ہے اس کو سپیر کر دیں اور باقی لوگوں پر انویسٹیگیشن کریں یہ ثابت ہو سادہ بات ہے یہی تو میں سوال کر رہا تھا کیوں اسی میں ڈال رہے ہو بھئی ثابت ہو جائے جرم تو سزا ہے سزا ہے نہیں تو کلیر ہے ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں انویسٹیگیٹ تو کریں اور یہ روکنا چاہیے بھائی یہ پیسے کاروبار کرنے میں کاروبار کرنے میں آپ کو سہولت ملتی ہے انہوں نے کاروبار کرنا ہے کاروبار کریں سیاست میں نہ آئیں سرکاری عہدے نہ لیں وزیر نہ بنیں کرے کاروبار اپنا اوہ بھائی جب کانفلیکٹ آف انٹریسٹ ہے آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے تو آپ ایسے لوگ کو کیوں لاتے ہیں وزیر کیوں بنا دیتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پیسہ کاروبار سے کمائے گیا ہے یا رشوت لی گئی ہے یہ اہم بے کچھ رہی ہے لیکن اس میں اشارت عارف صلی اللہ یہ اہم نکتے کا سادیا صاحبہ جب آتے ہیں یہ بات یہ ہے جو بزنسمند رہی ہیں جن کے کاروبار رہی ہیں جو اس وقت صرف کاروباری شخصیات کے مجھے کسی بزنسمند پر یہ اتراز نہیں ہے لیکن اس بات پر مجھے اتراز ہے کہ پیسہ باہر کیوں جائے کس لیے جائے غریب ملک کا پیسہ باہر کس لیے جائے وہاں کیوں پر اپرٹیز خریدی جائیں آپ نے ملک پر اعتماد نہیں ہے لیکن اس آدیا نہیں میں صرف اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ ارشاد صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بنیادی ایشو ہے کہ جی پبلک آفیس ہولڈر اور کاروبار ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے میں واپس اپنے آپ کو ریپیٹ کرنے لگی ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں مختلف چیزیں ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس طریقے سے جو پہلے صرف اور صرف کاروباری شخصیات تھے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا وہ بعد میں آئے ہیں سیاست کے اندر اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جی پبلک آفیس سنبھالنے کے بعد وہ چیزیں آیا انہوں نے ڈیکلیئر کی ہیں نہیں کی ہیں بنیادی چیز یہ ہے یا ایشو تب بنتا ہے کہ جی پبلک آفیس میں آنے کے بعد آپ نے کاروبار شروع کیا اور اس کے بعد آپ نے کمپنیاں بنائی اور جائدادیں بنائی تو بلکل آپ کی بات جائز بنتی ہے درست بنتی ہے اب شاکر ترین صاحب کا معاملہ دیکھ لیں انہوں نے بھی جو کہا کہ 2014 یا 2015 میں جو بنی وہ ڈومنٹ تھی کوئی ٹرانزیکشنز نہیں ہوئی کوئی اکاؤنٹس نہیں کھلے کوئی کاروبار وہاں پر نہیں ہوا تو یہ آپ کو ہر کیس کو الگ الگ رکھنا پڑے گا الگ الگ دیکھنا پڑے گا الگ الگ انویسٹگیٹ کرنا پڑے گا مجھے بنیادی اس میں جو مسئلہ ہے دیکھیں آپ اس وقت بھی جب پینما میں 444 لوگوں کے اصد نام آئے سروت تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ جی اب سب کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا ایک نواز شریف کا پہلے ڈاک صاحب نے بھی ایک سپلینگ کر دیا کہ کیوں کاروائی ہوئی کہاں تک وہ معاملہ پہنچا یہ میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے 9 نومبر 2018 کی اصد عمر صاحب جب فائنانس منسٹر بنے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو یہ ان کی طرف سے انناؤنس کیا گیا تھا اور میں ان کو کوٹ کر رہی ہوں کہ ہم نے 294 لوگوں کو جن کے نام پینما پیپرز میں آئے ہیں ان کو نوٹسز بھیجوا دیئے ہیں اس پر کاروائی ہو رہی ہے اور اس سے بڑھ کے آگے انہوں نے لکھا کہ 6.2 بلین روپیز ہماری آثورٹیز نے ریکاور کر لیے ہیں تو مجھے بتائیں گے کہ وہ 294 لوگ کون تھے جن کو نوٹسز گئے تھے وہ کون لوگ تھے جن سے 6.2 بلین روپیز آپ نے ریکاور کیے ہیں وہ کہاں گئے عوام کو تو پتا ہی نہیں آج جب یہ سروری میرے سامنے آئی تو میں ایڈمیٹ کرتی ہوں کہ شاید میرے بھی علم میں نہیں تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ 294 کو نوٹسز گئے ہیں اور 6.2 بلین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ریکاور بھی کیے ہیں تو میرا صرف یہ ہے کہ اس وقت جیسے ڈاکس صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان کا نام آتا عمران خان کے کسی رشتدار کا نام آتا تو اس وقت ایک بہت بڑی ہائپ ہونی تھی بلکل ہونی تھی میں آپ کی بات مانتی ہوں اور اس وقت کیا مطالبہ آتا کہ تب آپ نے نماز شریف کے ساتھ کیا تھا تو اب وہی سلوک آپ عمران خان صاحب کے ساتھ کریں اس ملک میں ادارے خود سے کہیں پر بھی کوئی انیشیٹیو نہیں لیتے ہیں اگر غلط کام ہو رہا ہو میں نے جیسے کہا کہ آپ ایف بی آر کے ریکارڈ میں چیک کریں کسی کی ویلس ریکنسائل کرتی ہے سنگھ کرتی ہے تو معاملہ ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیکلیریشن ہوئی ہے لوفولی یا نہیں ہوئی ہے جب تک یہاں پر سڑکوں پر نہ آئیں جب تک ایجیٹیٹ نہ کریں کسی کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اس وقت عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا آج کی اپوزیشن میں یہ دم نہیں ہے سرینکلی یہ مان جائے آپ کو بھی پتا ہے اور دوسرا یہاں پر اداروں نے اگر کام کرنا ہوتا تو معاملات یہاں تک پہنچتا ہی نہیں کبھی اپوزیشن میں دم اس لیے نہیں ہے حروم صاحب کہ وہ خود کو اپنے نام ہے یہ کوئی جوالا یہی وجہ ہے نا آپ کو پتا نہیں ہے آپ میں کے سٹیمپ کر دیں میری سٹیمپ کو کون مانتا ہے وہ اس نے کیا کہا تھا انڈیا کے وزیراعظم نے باج بھائی نے کہ میری مہور سے پاکستان نہیں چلتا پاکستان اپنے بل پر چلتا ہے بات یہ ہے کہ سارے نو دولتیے ہیں ایک سیکنڈ ڈوٹ سب آ رہا ہے 99% ہے نو دولتیے پاکستان مسلمان بزنس کرتے ہی نہیں تھے زیمدارہ کرتے تھے ملازمت کرتے تھے اب نو دولتی آئے ایک قائد آدم کے بعد قانون تو حواب میں اڑنا شروع ہو گیا اب تدریج 88 تک تو most of the head of the states جو ہیں یا chief executives جو ہیں وہ کرپٹ نہیں تھے زیادہ تر میں کہہ رہا ہوں بے قائدیاں تھی اس کے بعد تو ایسا دروازہ کھلا کہ بھائی یہ شریف خاندان نے شروع کیا بھائی آپ حکومت میں ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں تو میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں بھائی تھانے دار کو بھی تو اجازت دو نا تھانے میں اوٹر کول نے کی ڈی سی کو بھی اجازت دو بھائی سرکاری انفلنس جب آپ استعمال کرتے ہیں میں تیسری دفعہ دور آ رہا ہوں یہ نائنٹی ون کا قانون کیا ہے کیوں بھائی جو اس آدمی کو ضرورت ہے اس کا تیعین وزارتیں قانون کر سکتی ہے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی کہ آپ کمپرمائز کہہ رہے ہیں اس ملک کے اہم ترین آدمی نے میں نام نہیں لے سکتا مجھے کہا شریف خاندان کی تین سو جائزت ہیں لندن میں وہ تہتر کمپنیاں ہیں شیل کمپنیاں ہوتی ہیں ایک کمپنی اس کے نیچے دوسری کمپنی اس کے نیچے تیسری کمپنی بھائی آٹھ سو بلین ڈالر انویسٹ ہو گئے ہیں برطانیہ میں پانچ سو انڈینز ہیں جن میں سے ایک نے تیرہ بلین ڈالر لے کے بھاگا ہوئے ایک نو بلین ڈالر لے کے پانچ سو میں سے ایک آدمی واپس آیا صرف مشرقی یورپ روس روس میں تو مافیاز بن گئی تھی آپ کا یاد ہے نا تو یہ اپوزیشن پوری کی پوری ویزی ہے اس ہمام میں اللہ کا فضل و کرم سے سب ننگے ہیں بیچ میں سے ایک فکرہ نکلتا ہے عمران خواہ تو اماندار ہے ڈالر ساپ درشن ڈالر ساپ سے ذرا ایک موقع دیں ڈالر ساپ جی ڈالر ساپ جی اصد پہری تو بات ہے نا کہ اس کو دھرانا بہت ضروری ہے کہ جو بھی پولٹیکلی ایکسپوس شخصیات ہیں جو کسی بھی طرح سے پبلک فنڈز تک ان کی ایکسیس رہتی ہے یا ان کے فیصلوں سے پبلک فنڈز کا خرچہ ہوتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ کاروباری شخصیات سے پیسے بنا سکتے ہیں اپنی جائز آمدنی سے زیادہ کما سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اصور رسوخ ہے انہیں اپنی پوری مکمل ایکسپینیشن دینی چاہیے اور جیسا ارشاد عارف صاحب نے کہا کہ جو لوگ پھر کاروبار میں ہیں جب کاروباری شخصیات حکومت میں آتی ہیں جیسا دنیا بھر میں آتی ہیں اور پاکستان میں بھی اس وقت بہت سے لوگ کیابینٹ میں ہیں جو پہلے کاروباری شخصیت ہیں تو پھر ان کو اپنا اپنا تمام جو فائننشل معاملات ہیں اس کا فلڈ ڈسکلوجر کرنا ان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن آن ڈی آدھر ہینڈ جو بزنسمن ہیں پاکستان کے کراچی کے لاہور کے فیصلہ واد گجرمالے کے ان کو اسی میار سے اب جج نہیں کر سکتے اور اس ملک میں بزنسمن کے لیے بہت مشکلات ہیں کاروبار کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے ابھی بھی ہر حکومت ہر چھے مہینے کے بعد ایسے قوانی بنا دیتی ہے نئے قوانی بنا دیا گیا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹرنگ کھل سکتا ایک سو پلس آئیٹم کے اوپر وہ جب تک آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ اس کے لیے فنڈز ہی ہوں گے تو جب آپ اس قسم کی پولیسی سٹیٹ بینک بناتا ہے تو کاروباری شخص جو بزنس گروپس ہیں پاکستان کی ان کو اس کے حساب سے اپنی لیے سہولتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں اسی لیے ان کو فورن ایک آنٹس کے آفشور فقاص کر کے فورن ایک آنٹس رکھنے پڑتے ہیں سو ہیونگ سیڈ دیس کہ پاکستان کا خالی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی بہت بڑی دولت کریئٹ ہوئی تھی جو یہاں سے لیک ہو کے باہر چلی گئی ہے یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اتنی کریئٹیو ویلتھ کریئیشن ہوتی ہی نہیں ہے یہاں پر نہ پبلک اور عوام کے پاس کوئی بہت زیادہ سکلز ہیں کوئی کریئٹیو سکلز ہیں نہیں ہیں ویسے تو شائروں نے کہہ دیا ہے کہ ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زخیز ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں مٹی کوئی بہت زیادہ زخیز نہیں ہے یہاں کوئی کریئٹیو سلوشن نہیں ہے ویلتھ کریئیشن کے سارا آرگیمنٹ جو میڈیا نے کریئٹ کر دیا ہے وہ یہ کہ یہاں سے پیسے لیک ہو کے باہر چلے گئے ہیں برائیم نسٹر خود بھی یہ چیزیں کہتے رہے ہیں لیکن گزشتہ تین برس کی آپ پرفارمنس کر دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت کی تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ماحول ہمارے کمانین ہمارا پولیٹیکل کلچر ہمارے میڈیا کی پوزیشن اس قسم کی ہے کہ اس ملک میں دولت پیدا نہیں ہو رہی ہے جس کو ویلتھ کریئیشن کہتے ہیں اور وہ تھوڑی سی دولت ہے اس کی پیچھے سارے لوگ دھوڑے ہم سلسل کے کہہ رہے ہیں کہ فلان نے پیسے مار لی ہے فلان پیسے لے کے دھوڑ گیا لیکن یہاں کوئی ویلتھ کریئیشن نہیں ہو رہی ہے یہاں کوئی نئے آئیڈیاز نہیں پیدا ہو رہے ہیں یہاں کوئی چیز بھی نہیں کریئیٹ ہو رہی نہ ہماری کلچر میں کوئی بریک تھوڑ کر رہے ہیں نہ ٹکنالوجی میں کر رہے ہیں ہماری ساری ایکسپورٹس وارہ کو دیکھ لیں کہیں کوئی انویشن نہیں ہے تو ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے ہم سلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ فلافلا پیسے لے کے دھوڑ گیا ہے جس کے لئے ہم غریب ہو گئے ہیں چیک ہے عشاء صاحب آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال بھی آپ کو دے دیتی ہوں ایک ساتھ ہی آپ کا تذیہ لے لیتی ہوں ایک جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات عشاء صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے یہ بات ابھی محید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ در پہلے سادیا نے بھی کہا کھوڑا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا تو آپ کو لگتا کہ اتنے سکینڈلز ہو گئے ہیں کہ ہر چھوٹے سے بڑے سکینڈل پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک روٹین کی بات ہے ایک عام سی بات ہے مگر جب بائیس کروڑ عوام کے سامنے یہ لوگ نمائندگاہ نکلتے ہیں ووٹ مانگتے ہیں ہم پہ رول کرتے ہیں کیا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے ان کے گریبان کو پکڑا جائے چاہے سکینڈل چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس ملک کا پیسہ ہے اور نہ جائے اس طریقے سے باہر گیا ہے ابھی تک جو ہمارے سامنے معلومات آئی ہیں انڈیا کے ہیں ساٹھ یا ستر لوگ ہمارے ہیں سات سو لوگ اور یہ عبادی کا فرق بھی عبادی کا فرق دیکھیں ان کی میشت کا حجم دیکھیں اس کے باوجود سات سو لوگ پیسہ باہر لے گئے ہیں اور ڈاگ سب کہہ رہے ہیں کہ یہاں جناب کریٹیوٹی نہیں ہے سات سو لوگوں نے کچھ کمائے تو لے گئے ہیں ایک بات پیسہ چولی کرنے کی کریٹیوٹی آپ کا مطلب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ بزنس مین کو سیاست میں لاتے ہیں اور سرکاری عہدہ دیتے ہیں میں ایک 98 کا واقعہ سناتا ہوں مجید نظامی صاحب کے پاس میاں نوار شریف صاحب کے خاندان کے لوگ کزن حقیقی کزن وہ آئے انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کو چینی ہم برامت کر رہے ہیں پاکستان برامت کر رہا ہے دس ٹرینیں جاتی ہیں یعنی اس میں سے نو نوار شیف کی ہوتی ہیں ایک جو ہوتی ہے باقی تمام 80 یا 85 یتنے لوگ ہیں ان کی ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے جب آپ بزنس مین کو سیاست میں لاتے ہیں اور اقتدار دے دیتے ہیں اور یہی ہر وزیر کرتا ہے ہر مشیر کرتا ہے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے وہ پھر پاک صاف ہو کے ہیں اور یہ کام نہ کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ یہ چھوٹا اس لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم آدھی ہو چکے ہیں جہاں جو کرپشن آج 85 سے پہلے یہاں ہوتا تھا کہ اگر ایک جو ایمینے ہے یا منسٹر ہے اس کا اگر ایک ہزار کا بھی نکلتا تھا نا تو وہ ایک توفان برپا ہو جاتا تھا ایک مراسلہ اگر اخبار میں چھپتا تھا تو عبدالولی خان جیسا شخص پریس کانفرنس کر کے اس کی وضاعت کرتا تھا آج ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ عرب دو عرب دس عرب کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ چالیس عرب کے منصوبے میں تیس عرب کرپشن ہوتی ہے صرف دس عرب لگتا ہے تو اس لیے یہ بڑے چھوٹے کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارے سات سو لوگوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پھر جو لوگ مجرم قرار پائیں ان کو سزا ملنی چاہیے صحیح ہے اچھا ایک نقطہ تو عرب صاحب یہ ہے نا کہ ویلتھ کریشن ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے یا جو بھی ڈوکٹ صاحب کہتے ہیں دوسری انہوں نے بات کی کہ ہمارا سسٹم اکساتا ہے کہ آپ یہاں سے جائیں اور باہر جا کر کام کریں کیونکہ ہمارا سسٹم ہی سپورٹ نہیں کرتا یہ ایک پہلو ہے ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک سو فیس ٹھیک لیکن یہ ایک پہلو ہے مثلا لہور میں ایک صاحب جنہوں نے پیسہ بنائے ہی امریکہ میں تھا یعنی انہوں نے بزنس کیا ہی امریکہ میں کوئی بیس سال امریکہ میں بزنس کیا اور ان کو وہاں پاکستانی ہیں لاہور کے ہیں اگر آپ کہیں میں نام بھی بتا دوں گا انہوں نے وہاں بیسٹ بزنسمن کا آوارڈ لیا پورے امریکہ میں بیسٹ بزنسمن کا آوارڈ لینا کوئی سہل ہے وہاں دنیا بھر کا ٹیلنٹ جاتا ہے سرمایہ جاتا ہے اب یہاں وہ دو فائیو سٹار بلکہ تین فائیو سٹار روٹل بنانے چاہتے تھے کراچی میں لاہور میں دو ایک کراچی میں ایک خاتون ہے ایف بی آر کی خاتون ہے جس کا ہم جگری نہیں کرتے ایف بی آر کا تو نام ہی نہیں لیتا کوئی اس نے کہا تیس لاکھ روپے دے دیں انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اتنے بڑی بلڈنگ بنایے تو انہوں نے کہا کہ ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا انہوں نے کہا میں دوں گا بھگتنگی تو آپ وہ چلے گئے عدالت میں کہ یہ ہے بلڈنگ اور یہ ہے جناب میں نے جو بیچے ہیں اور یہ ہے ٹیکسیں میں نے دیا اس کے بعد وہ دونوں پروجیکٹ بند ہو گئے اور وہ چلے گئے امریکہ واپس اور وہاں بزنس کر رہے ہیں دیکھئے بزنسمن کو آپ بزنس بھی نہیں کرنے دیتے لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب شریف خاندان یہ کہے گا کہ شوگر فیکٹری کا لیسنس تو آپ کو مل سکتا ہے مشینری اتفاق سے خریدنی ہوگی یہ ایک مثال انہوں نے دے دی انیس سو نوے میں آئے لوگ آئی ٹی کے مجھے بتایا گیا ہے انیس سو نوے میں آئے لوگ آئی ٹی کے مجھے بہت زمدہ رہدمی نے بتایا تھا کہ مستقبل آئی ٹی میں ہے اور آپ کی کامن سینس کیا یہ مانتی ہے یہ نہیں مانتی کہ پاکستان بیس بلین ڈالر کما سکتا تھا آئی ٹی سے ابھی تیزی سے عذابہ شروع ہے نا مہاتر محمد نے کہا تھا عمران خان سے ہم نے پرزے جوڑ کے شروع کیا تھا اور یہ کہا تھا پاکستانی چھ مہینے میں وہ کام سکتا ہے جو ملاشی نے ایک سال میں سکتا ہے شریف خاندہ نے کہا ہمارا عیسیٰ بھائی آپ جب کرپٹ پولیٹیشن کو دے دیتے ہیں نپولین نے کہا تھا کہ جس ایک جیدروں کا لشکر جیت سکتا ہے اگر ان کا لیڈر ایک زردار ہوئی تھا ہے تو تشبیح جب آپ ملک ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں آپ نے ملک و زرداریوں کے حوالے کر دیا اور شریفوں کے حوالے کر دیا اور اب عمران خان کی کیبنٹ میں کرپٹ لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک تھوڑے کی طرح فکرہ ہمارے سر میں مارد ہے لیکن عمران خان اماندار ہے چالیس تزار سال میں پہلا اماندار آدمی پیدا ہو گیا ہے یہ دلیل ہے سہیے آجا ڈاٹ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی فواد چودی صاحب دکھا انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اصل میں جو مجرم ہیں وہی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خاندان سیاسی خاندان ہیں اور یہ باقی جن کے نام آئی ہیں ان کے بینامی دار ہیں علی ڈار جو ہیں وہ اسحاق دار کے اور بڑے لوگوں کے یہ بینامی دار ہے شرجیل محمد زرداری کے بینامی دار ہیں کیا یہ کوئی فابولہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں یہ جو ہمارے سامنے نام ہے اس سے نہیں دیکھیں وہ تو فواد چودی چونکہ ظاہر ہے ایک سیاسی شخصیت ہیں اور حکومت کے منسٹر انفرمیشن ہیں انہوں نے ایک اسمشن بھی کی ہے اور ایک پولیٹیکل سپن بھی کی ہے طریقہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کیبنیٹ منسٹرز کے بارے میں خسروب اختیار بارے کے بارے میں انہوں نے اس سے پہلے اس کو پری ایمٹ کیا ہے اور انہوں نے دوسری طرف کے کہہ دیا ہے کہ کسی طرح سے بھی پتا تو نہیں چلتا اور دوسری بات ہے کہ جس طرح سے فواد چودی نے کہا ہے اسی طرح سے یہ جو آئی سی آئی جن نے ریپورٹ ایشو کی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے ایسے لوگوں کے نام ہے جس کو ٹیلیویشن بھی تو چلایا گیا ہے کہ اس کے نام پہ اصل میں کسی کے داماد کا یا کسی کے بیٹے کا نام ہے جیسے اس میں ایک خٹک صاحب کوئی ائر مارشل ہیں پتہ نہیں کیا پورا نام اباز خٹک صاحب وہ پتہ نہیں ستر پچھتر اسی سال کے ہیں میں ہم کو یہاں کئی دفعہ ملا ہوں اور وہ شاید بیس سال سے شاید ریٹائر ہیں اور علی کولی خان علی کولی خان نائنٹی ٹیل میں ریٹائر ہو گئے تھے اب اگروں میں سے کسی کا بیٹا داماد چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ انگلینڈ میں چارٹرڈ ایکاؤنٹنٹ ہے یا امریکہ میں ڈاکٹر ہے کہیں اور ہے تو کوئی بھی اہلے خانہ ہے اس کا نام انہوں نے اس نسبت سے کہ یہ پولٹیکلی ایکسپوز لوگوں کے ساتھ ہیں سو جس چیز کو ہم کبھی دیکھتے نہیں ہیں چونکہ ہمارے اپنے انسیکیورٹیز ہیں بہت سی ہمارے کچھ ایک سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے کہ یہ جو آئی سی آئی جی کے بنانے والے لوگ ہیں انہوں نے بھی بے تہاشا غلطیاں کیوئی ہیں ایک آدمی اگر تیس پینتس سال سے ریٹائر ہو گیا ہے اور اس کے بیٹے کا نام جوڑ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولٹیکلی ایکسپوز ہے اس کا دماد پولٹیکلی دماد کا تو پہلے ویسے بھی آیوب خان کے رشتداروں کے نام آگیا ہے نام آیوب خان کا بھی آئے کہ آیوب خان کے رشتدار ہیں جی آب آیوب خان دیکھیں وہ سکسٹیز کا ٹائم پیرڈ ہے ساٹھ برس گزر چکے ہیں ساٹھ برس گزر چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کو لیگلی پروسیکیوٹ کرنا اگر کچھ ہو بھی تو بہت ڈیفیکلٹ ہوگا تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اور جو میں نے پہلے بات کہی تھی جو ہمیں اصل ڈیبیٹ کرنی چاہیے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ یہاں ویلتھ کرییشن کیوں نہیں ہو رہی یہاں پر اس قسم کے فرنسل ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارا ٹیلیویجن میں بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ دوائیوں کی قیمتیں کیوں بڑھ گئی ہیں میں کنسلٹنگ تھوڑی سی کر رہا تھا میں نے اس میں رپورٹس پڑھی ہیں بڑی اچھی لکھی بھی جب پاکستان میں دوائیوں کی قیمتیں پشتے پندرہ بیس پرس میں نہیں بڑھی تو جتنی انٹرناشنل فارماسیٹیکل ایمین سیز تھیں جیسے فائزر ہے یہ اس طرح کی اور کمپنیز ہیں جو بیسک ریسرچ کرتے تھے وہ اس ملک کو چھوڑ کے آہستہ آہستہ چلے گئے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ڈرگز اور فارماسیٹیکل انڈسٹری ہے اس میں کسی قسم کی اوریجنل ریسرچ نہیں ہو رہی ہے اور پرانی قسم کی دوائیاں یہاں پہ بن رہی ہیں اور ابھی بھی ہمارے یہاں جو پاپلر پولیٹیکل آرگمنٹ ہے کہ دوائی کی قیمت بنانے کی سینکشننگ کیبینٹ سے ہوتی ہے یہ اتنا ایک سو باندوے ملک ہیں دنیا کے کہ کہیں پر بھی اس قسم کا ڈراما نہیں ہو رہا آپ پرس کے بات کر رہے ہیں سر یہاں پہ کنو پر ریسرس نہیں ہو رہی ہے 20 سال پرانے سیڈ سے کنو گا رہے ہیں دنیا سیڈلیس پہ چلے گئے یہ بھی ایک پہلو ہے یہ بھی ایک پہلو ہے اس پر آپ مجید بات کرنا چاہتے ہیں یہ دوائیں بکی قیمت بڑھنی چاہیے جتنی کے بڑھنی چاہیے یہ پہلو ایک بارٹن ہے ہم ان پہلو اپر بات نہیں کرتے ایک ڈرگ سب آپ کی اجازے سے مافیا موجود ہے ہم سب اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں بہت شکریہ جی ایک دفعہ پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں ابھی جو خبر موصول ہوئی ہے آپ بھی سن رہے تھے جنہیں سفدر کے نام پر پانچ کمپنیز نکل آئی ہیں فواہ چودیس صاحب کے بقول انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا سرکاری ٹی وی نے خبر بھی چلائی ہے تو اسی پر میں چاہوں گا کہ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور سادیہ سے شروع کرتا ہوں جی سادیہ جی بلکل اسد یہ خبر ابھی پتا چلیا اور آہستہ آہستہ سات سو پاکستانی کہہ رہے ہیں تو جیسے جیسے ڈاکیمنٹس پڑھے جا رہے ہوں گے اور لوگوں کی نام نکل رہے ہوں گے اور وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے لیکن بات وہ یہ کہ آپ اگر حکومتی لوگوں سے پوچھیں جیسے فواہ چودری صاحب انفورمیشن منسٹر ہیں تو ان کا فوکس سارے کا سارا ان لوگوں پر ہوگا اپوزیشن کے لوگوں پر ہوگا جن کے نام آ رہے ہیں جیسے ان سے آپ نے سوال بھی کیا تو آپ کو جو جواب ملا وہ آپ نے سن لیا ہے اور حکومتی لوگوں سے اگین این اگین بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری زیادہ حکومت پر آئید ہوتی ہے اقتدار میں وزیراعظم صاحب ہیں ان کی جماعت کی حکومت ہے اور ان کی اپنی جو باتیں رہی ہیں ماضی میں ان کے سامنے وہ آ رہی ہیں اور آنی بھی چاہیے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ان تین سالوں کے اندر جس پر عوام کو اعتراض بھی ہے اگر میں بات کروں تو آج جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پہ دیکھ کے پھر آپ یہ مت کہیں کہ ڈالر اوپر جاتا ہے یا مہنگائی ہوتی ہے تو وزیراعظم ملک کا چور ہوتا ہے آپ یہ مت کہیں کہ بیرونی کرزے آپ کو لینے پڑیں تو میں خودکشی کرلوں گا آپ یہ مت کہیں کہ ہم آئیں گے تو ان کے موپر پیسہ پھینکے ماریں گے آپ یہ مت کہیں کہ یہ جو لوگ لوٹرز ہیں جو ملک کی دولت لوٹ کر باہر لے کر گئے ہیں ان سے پیسہ واپس ملک میں لے کر آئیں گے کیونکہ آپ نے اس کے لئے سب کی آئیسٹ ریکاوری یونٹ بھی بنا دیا آپ ایک پھوٹی کوڑی تو ملک میں واپس لانے ہی سکے تو یہ بھی مجھے ذرا جواب دے دیں حسد عمر صاحب یہ 6.2 بلین کون سے تھے بھائی یہ پینما کے کون سے 294 لوگ تھے جن سے آپ نے ریکاور کیے ہیں یہ تو آج تک نہیں پتا چلا 6.2 بلین آئے کہاں گئے کچھ سمجھ میں نہیں آیا وہ بہت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں آفشور کمپنی کے حوالے سے بھی اگر میں بات کروں بات وہی پھر آپ کہیں گے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ جی lawfully اور unlawfully چیز کو دیکھیں کیونکہ اصل معاملہ ہی یہ ہے اگر آپ کے لوگوں نے نہیں کیا declare نہیں کی یا ان کا public office holder بننے کے بعد سے وہ پیسہ جمع ہوا ہے یہ باہر گیا ہے تو آپ کریں بالکل کریں لیکن آپ نے عوام کے دماغ میں ایسی ایک perception بنا دی کہ بھائی جس کی بھی آفشور کمپنی ہے وہ کوئی چور ہے وہ کوئی ڈاکو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو سالہ سال سے کام کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ابھی میں دیکھ رہی تھے علیم خان نے ایک ٹویٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کمپنیز آ رہی ہیں یا جن کے بھی نام آ رہے ہیں وہ سب کی سب ڈیکلیئرڈ ہیں تو ہم مجھے بتائیں کہ اگر وہ ڈیکلیئرڈ ہیں یہاں کے ان کے گوشواروں میں تو اس میں کیا مسئلہ ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں اپنے الفاظ ان کے اپنے بیانات رہے ہیں ایسے ماضی میں جو کہ ان کے سامنے آ رہے ہیں اب امید یہی ہے کہ اس سارے معاملے کو دیکھا جائے گا آپ کے اداروں کی جو اس میں کام بنتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں اور یہ سٹارٹس ایف بی آر ایف بی آر شروع ہو پھر جیسے ارشاد صاحب کہہ رہے ہیں یا حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ادالتوں میں اگر یہ معاملہ جاتا ہے ادالتوں میں جاتا ہے تو جائے بلکل جائے اگر آپ کہتے ہیں کہ وہی جوڈیشنل کمیشن ہو یا جی آئی ٹی بنے جو بھی بنے بلکل بنے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملے کا حل نکل سکتا ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ جو اداروں کے ذمہ داری ہے اگر وہ پوری کر رہے ہوتے تو یہاں تک معاملہ نہیں آتا آپ کو پتہ ہوتا کہ کہاں پر آپ قانونی طریقے سے ٹھیک 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 سادیہ صاحب اشاہ صاحب جساہ سے سادیہ صاحب نے بات کی ہے فواج واج صاحب سے کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے بات کی اور سوال جواب ان سے ہوئے تو وہ کچھ شاید تھوڑا سا انہوں نے اس چیز کو مائنڈ کیا انہوں نے جب خسرو بختیار صاحب کی بات انہوں نے کہا اہل خانہ کے اوپر بھی آئے ہیں تو انہوں نے کہا اہل خانہ کی وہ جواب دے نہیں ہیں جب فواج واج صاحب یہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جنیت صافتر کی پانچ کمپنیاں نکل آئیں ہیں پورا فوکس وہ شریف فیملی کے اوپر رکھتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کوئی بھی مشہور شخصیت ہے چاہے وہ جنیت صافتر ہو مریم صاحبہ کے حوالے سے یا نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ کسی نہ کسی کے ایک لیگسی لے کر چل رہے ہوتے ہیں ایک شخصیت کی تو شک یہی گزرتا ہے کہ آپ عوام کے پیسے سے یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں یہ سب پیسہ آپ چلی کر رہے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے فواج صاحب نے بھی جواب نہیں دیا اہل خانہ کی بھی یہ بات کریں جنیت صفتر صاحب کے اگر پانچ کمپنی ہیں اور وہ قابل اعتراض ہیں کسی کے نزدیک تو اس کے بعد پھر خسرو بختیار کے بھائی کی یا خسرو بختیار کے خاندان کی وہ کسی طرح قابل اعتراض نہیں ہوں گی اور جس طرح حارم صاحب بتا رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں خسرو بختیار صاحب کو ان کے خاندان کو ان کے والد جو مخدم رکن الدین تھے مرہوم بڑا سادہ منش جاگیردار تھے تو ظاہر بات ہے سوال جب اٹھے گا پھر سب پر ہوگا کوئی پیمانہ اگر آپ بنائیں گے وہ سب کے لیے یقصہ ہوگا یہ نہیں ہوگا جنہی سفدر کے لیے الگ ہوگا اور خسرو بختیار کے لیے الگ ہوگا اور کسی اور یا لیڈار کے لیے اور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک بات دوسری بات ہے بنیادی چیز جو حکومت کو اب تیہ کرنی چاہیے اب وہ اپوزیشن میں تو نہیں ہیں اب ایک عام سیاسی جماعت نہیں ہے تحریک انصاف اب وہ حکومت میں ہیں جو جو چیزیں قابل اعتراض عمران خان صاحب سمجھتے تھے قرار دیتے تھے جو آج بھی اپنی ٹویٹس میں جس کو وہ کہہ رہے ہیں کنڈیم کر رہے ہیں اور اس لیگز کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں تو اب انہیں دو کام کرنی چاہیے ہیں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور آئندہ کے لیے ایک لاح عمل ریاستی سطح پر بننا چاہیے کہ یہ جو فلائٹ آف ڈالر ہے یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے فلائٹ آف کپٹل جو ہے وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اتنا ہم ایک ملک یہ افورڈ کرتا ہے کہ صرف بزنس کو ترقی دینے کی خواہش میں آپ سرمایہ بیرون ملک منتقل کرنے کی قانونی اجازت دیتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے رونا روئے ہیں کہ جناب یہاں سے پاپڑ والے نے پیسہ بھیجا اور پھر وہ واپس ایکاؤنڈ میں آ گیا یہ قانون آپ کو پہلے دن بدل دینا چاہیے تھا آپ اگر اس کو غلط سمجھتے ہیں اور جب نیب نے تحقیقات کر کے آپ کو بتا دیا کہ اتنا پیسہ یہاں سے گیا اور اس طریقے سے پھر واپس آیا ہے یہ منی لانڈرگ بھی ہوتی رہی ہے اور باقی بھی جرم ہوتا رہا ہے تو آپ قانون سازی کیوں نہیں کرتے آپ وہ جتنا زور آپ نے ای وی ایم مشینوں پر لگایا ہے جتنا زور آپ کچھ اور کاموں پر لگا رہے ہیں اتنا زور اس پر لگا ہے جس آپ کی میشت اگر بہتر نہیں ہوتی تو کیا انتخابات اور کیا پارلیمنٹ اور کیا کانون سازی بیمانی چیزیں ہیں ساری تو اس لیے آپ کو کر گزرنا چاہیے اچھا ارشاد صاحب قطع کلامی کی معذرت یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں جنید صفدر کے حوالے سے کہ پانچ آفشور کمپنیاں ان کے نام پر آئی ہیں تو عمر چیما دنیوز کے صحافی جو آئی سی آئی جے کا حصہ ہیں ان کی طرف سے اس کی تردید کی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈورا پیپرز میں جنید صفدر کا نام شامل نہیں ہے یہ ابھی ابھی انہوں نے تردیس ہے ہم نے تو دیکھے نا فواہ چودی صاحب کے حوالے سے اور ہم نے دیکھے وہ ہیں ڈیپینڈنٹ ان کی والدہ صاحب ہے بھی ڈیپینڈنٹ جی بالکل آپ سے ہی کہہیں فواہ چودی نے ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں یہ سارا جو خاندان ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے جس پہ وہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں میری بیگم کو پتا ہوگا وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہم سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کو پتا ہوگا بھائی کہاں ہے بھائی لندن میں ہے وہ اس کو علی عمران کو پتا ہوگا یہ ایسا گورک دھندہ ہے دیکھیں جب آپ حکمران کو کاروبار کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایک کروڑ رپے یو ایمیجن کہ اسے ایک کروڑ رپے کی قیمت کیا تھی بلبن کا زمانہ کون سا ہے ایک ہندو سیٹھ نے ملاقات کے لیے پیش کرنا چاہے ہی ریفیوزٹ اس نے کہا کوئی کام لینا چاہے گا حکمرانوں کا کام کاروبار کرنا تھا نہیں ہے ایمیجن صاحب میں چلنے وہ تو تردید آگئی عمر جیما کی طرف سے لیکن میں ایک چیز ایسان اقبال صاحب بڑی توقع لگائے بیٹھے تھے کہ عمران خان کا نام آئے گا کل سے وہ کہتے تھے کہ چور کی دھاڑی بے تنکا آچہ وہ تو اب ہوا نہیں ایسان اقبال بیچارہ جو ہے اس کے بارے میں کیا بات کریں ملک کا عربوں روپیہ اس نے برباد کیا جب اس نے دیکھا نوجوانوں میں مران پاپلر ہو رہا ہے اس پہ سیریس ایلیگیشن ہے ذلوکار چیمہ کو لیں ابھی لائن پہ کہ اشتہاری مجرم پالتا ہے ان کے ذریعے پہ الیکشن لڑتا ہے اس نے انڈیا کی سرحد پہ تین عربوں روپیہ کا سپورٹ سٹیڈیم بنایا جانگ نہ کوئی جاتا ہے نہ کوئی کھیلتا ہے نہ اس کا کوئی مطرف ہے اس نے اپنے بھائی کے لیے لارنس گارڈن میں چار یا چھ اکڑ جگہ حاصل کرنے کی کوشش کی یہ جو خوشامدیوں کے ٹولے ہیں انہوں نے دیا وہ ایک پونی والا ہے سینرڈ کے جو چیرمین ہوتا تھا اس کو دنیا بھر میں کرپشن نظر آتی زرداری میں نہیں نظر آتی اسی طرح یہ لیگیوں کا حال ہے اسی طرح عمران خان کا بھئی عمران خان تو ایمان دعالی یہ تو خوشامدیوں درباریوں کے سولے ہیں ان کی باتوں کے کیا حجیت ہے جی آب سروت پرابلم یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں سولہ سترہ میں ایک بہت بڑی جوائنٹ انویسٹیکیشن ریپورٹ لکھی گئی جس کو ہم بتنصیبوں نے میڈیا میں بیٹھ کے پڑھا اس میں ایک ہزار کے قریب صفحے تھے دس اس کے والیوم تھے آنکھیں ہماری اندھی ہو گئیں کئی دن لگ گئے اس کے بعد جب اس پر پروسس چلا تو کچھ انہوں نے کہا عدالتوں نے کے ثابت نہیں ہوا پھر وہی میڈیا جس نے پہلے جی آئی ٹی ریپورٹس کو بہت بلکم کیا تھا پھر اور لوگ میڈیا میں آئے انہوں نے کہا اس سب بکواس تھا غلط تھا یہ غلط بنایا گیا پھر عدالتوں نے کوئسٹن کیا انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ قانون نہ نہیں بنا یہ لاک کے حساب سے نہیں تھا ابھی حارم رشید صاحب فرما رہے ہیں ایسان اقبال صاحب کے سٹریڈیم کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ہی میرا اخلاح ہائی کورٹس نے ایسان اقبال صاحب کو اس حوالے سے بالکل ایگزامریٹ کر دیا ہے تو ہم پھر کس چیز پہ ٹرسٹ کریں جب ہم کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ یہ پوری ڈیبیٹ کہیں جاتی نہیں ہے اور ہم ایک ایسے موقع پہ جب ہماری ذہنی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی معیشت کو کیسے سپرنٹن کرنا ہے سکل سٹس کیسے پیدا کرنی ہے ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے ریگولیٹری فریمورک کو کیسے امپروو کرنے ہے اگر ہم دوبارہ اسی چیز میں پڑ جائیں گے تو پشتے بھی ہم آپ سمجھیں کہ دو ہزار پندرہ سولہ سے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو دوکر صاحب اگنور کر دیں کہ جتنے پولٹیکلی ایکسپورٹس لوگوں میں آپ پیپرز آئے ہیں انہوں نے لکھ تو دیا ہے لیکن اس کو لیگلی اور پریکٹیکلی کیسے آپ اس کا کوئی حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ ساٹھ سال پہلے اگر انہوں نے پیسے بنائے تھے ہو سکتا ہے بنائے ہوں اس کے بعد انہوں نے انہیں سو لیٹ نائٹی ایٹ میں جا کے آفشور بنائے ہیں اب وہ خاتون وہ ہو سکتا ہے اپنی ایکسپینیشن دے سکتی ہوں تو جب کوئی ایکسپینیشن اپنی دے گا جیسے علیم خان نے ایکسپینیشن دی ہے کہ میری آفشور کمپریز ڈیکلیئرڈ ہیں علی جہانگیر صدیقی رہتے ہی برطانیہ میں ہے بزنس پین ہے بینکس بنائے ہیں انہوں نے کئی تو آپ وہ اپنی ایکسپینیشن دیں گے تو پھر پتا چلے گا جب کوئی ایکسپینیشن دیتا ہے تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے پھر پتا چلے لگ جاتا ہے کہ ایکسپینیشن اس کی صحیح جیسے ابھی انہوں نے قوم کا جنیت صفدر کا ذکر کر دیا جنیت صفدر کا تو نامی اس کے مطلب تو یہ ناڈاک ساب کہ جلدی میں حکومتی لوگ جلدی میں یہ چیزیں کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کے جو اپوزٹ لوگ ہیں یا ان کے اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے نام سامنے اور جلدی جلدی لوگوں کو بتائیں کہ یہ اب بھی پینما میں بھی یہی لوگ ملزم تھے اب یہ پینڈورا کے اندر بھی یہی لوگ ملزم ہیں اس کا مطلب ہے پھر حکومت جو ہے وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے اچھا ایک چیز میں میں سے ڈاک ساب میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا ہے میں اس کی ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ اجازت دیں تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ آئی سی آئی جے کا ڈاکومنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو یہ خان صاحب کو جو ہے وہ کلینچٹ مل گئی ہے خان صاحب خود ہی ماندار ہے چالیس ہزار سال کے انسانی تاریخ میں پہلی دبائے کے ماندار آدمی پیدا ہو گیا ہے سائیہ شفیق و رحمان کے بعد سار آپ کتاب لکھنا شروع کر دیں ہماکتے ہیں مزید ہماکتے ہیں آجا میں ایک سواب میں سے کتاب صاحب بات کرنا تھا ایٹی ایٹ کے بعد جو ہے پاکستان کو ایک دیاندار حکمران ملا ہے یہ تو حقیقت ہے اس کا انجیشیم میں روز رات کو ایک گھنٹا جو ہے تقریبات ہونی چاہیے سہیے بھائی دھانے ماندارے ہونا چاہیے یہ کون سے اجیب بات ہے دیکھا نہیں ہے نا آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بتا رہے ہیں وہ ایماندار ہیں آپ نے رائش بدلیں جس محلم ہے آپ جس ساریہ صاحبہ حارون صاحب کی بات سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے وہ بالکل ایماندار ہیں لیکن میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ڈاک صاحب بھی بات کر رہے ہیں دیکھیں اب انہوں نے خاتون کا حوالہ دیا ان کے والد سے ان کو جو بھی پراپرٹی ملی جتنا بھی پیسہ ملا اب اگین ڈسکرشن وہیں پہ آ جاتی ہے کہ آپ پلیز کیونکہ یہ حارون صاحب انہی ایماندار وزیراعظم صاحب نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی میں ان کی ایمانداری پہ شک نہیں کر رہی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں انہوں نے جو بیانات ماضی میں دیئے ہیں وہ بڑے مشکل ہو رہے ہیں ان کے خود کے لیے ان پر قائم رہنا اب اگر کوئی صحیح طریقے سے بھی جس کو باپ کی طرف سے دولت مل رہی ہے جن کا کاروبار ہے ہر چیز ڈاکیمنٹیڈ ہے وہاں پر بھی سوال ہیں جس طرح انہوں نے حوالہ دیا کہ کچھ ریٹائیڈ جنرلز کے حوالے سے ہیں کہ ان کا داماد کا یا ان کے بیٹے کا کاروبار ہے آپ نے کہا کہ ائر مارشل ریٹائیڈ ان کے دونوں صاحب جادوں کا نام آ گیا یہاں پہ شوقترین جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈومنٹ پڑی ہوئی ہے جیو ٹرانزیکشنز نہیں ہوئے اکاؤنٹس نہیں ہیں علیم خان کہتے ہیں کہ جی سب کچھ ڈیکلیئر کیا ہوئے فیصل واوڈا وہ جو دوہزار بارہ دوہزار تیرہ سے کمپنی بنی ہوئی ہے اس میں کبھی کوئی لون نہیں لیا کبھی کوئی اس کی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی خسرو بختیار کا اب وہ فوال چودی صاحب نے کہا کہ جی ان کا نام نہیں ہے یا جو بھی ہے کیونکہ ہمارے سامنے تو ان کا نام آیا ہے سو آپ پلیز لوگوں کو موقع دیں آپ ایک ہی وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو موقع ملا نواز شریف صاحب کو موقع ملا باقی 444 لوگوں کا مجھے گلا ہے کہ ان کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا 294 کو نوٹسز گئے آپ کہتے ہیں ریکاوری ہوئی کیوں نہیں بتایا گیا اب یہ بھی چیزیں سامنے آنے شاہی اور case to case نہیں کرنا ہوگا جی آئی ٹی بنی اونس آف پروف تو ان پر تھا نواز شریف صاحب خود ہی case لے کر گئے سپریم کورڈ میں انہوں نے ایک خط لکھا چیز جسٹس کو کہ جناب والا آپ ایک اعلیٰ صدیق کمیشن بنائیں سپریم کورڈ کے ججیوں پر میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں حیث صاحب کے لیے خرشید شاہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا میان صاحب عدالتوں کی طرف نہ جائیں پارلیمانی کمیٹی بنائیں اور نیجی ملاقاتوں میں بھی انہوں نے یہی کہا لگے میان صاحب کو کچھ ایسا ہی کرنا چاہیے وہ کوئی اور نہیں لے گئے گیا میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کہہتے ہیں سادیا بھی کہہ رہی تھیں کہ آپ ایکسپلین کرنے کا موقع دیں لوگوں کو یا یہ انکر عجیب لوگ ہوتے ہیں کس پلیٹ وار میں ماشاءاللہ 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 مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ایک دو سادیا صاحبہ محترمہ جو بات کر رہی تھی کہ ان کے لئے بڑے مشکل پیدا ہو گئے عمران خان کے لئے بھائی یہ جو درنا جب انہوں نے دیا تھا تب بلکل واضح ہو گیا تھا کہ مسئلہ ان کا اقتدار ہے مسئلہ تبدیل ہی نہیں ہے ٹھیک ہے دیوانیں اپاگل ہوئے جاتے تھے اقتدار کے لئے اور مجھے کہنا نہیں چاہیے شاید میں نے اس وقت ان سے ملنا چھوڑا تھا میں نے ایک ہفتے میں تین دن کم از کم میری ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی تھی بات یہ ہے اس لئے نہیں کیے جاتے کہ پورے کیے جائیں سبائق قائد آزم کے کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جو پورا سچ بولتا ہو اور اس لئے تو وہ ڈیفرنٹ ہے باقی سب سے سوال بیچ میں رہ گئے وہ سوال میں رہا تھا پلیٹ فرم کون سا پلیٹ فرم مسئلہ نہیں ہے ایف یو آر سیریس امران خان صاحب تو برین سٹارمنگ کے پائل ہی نہیں ہے اقتدار آئے بغیر آپ کیسے دنگ کریں گے تو اس کا کوئی بھی آپ ڈنگ کے دو تین چار آدمی تلاش کریں اور مشورہ کریں مشورہ کا اسی لئے حکم دیا گیا ہے پلیٹ فرم تو ایک سے زیادہ بن سکتے ہیں بھائی جیائیٹی بن گئی تھی نا ایک تو یہ نا کہ نیب پہلے سے موجود ہے ایف بی ایف پہلے سے موجود ہے مجھے کہا نیب کے چیرمن نے مجھے کہا کیا ان سے پوچھے تردید کر دیں کہ ایک وزیر کے خلاف سو فیصد ثبوت موجود ہیں لیکن میں حکومت کو مستاقم نہیں کرنا غیر مستاقم نہیں کرنا چاہتا یہ نیب کیا کرے گی پوچھ لیں ان سے تو پھر کیسے کریں گے آرون صاحب اعتصاب کیسے ہوگا ہے اوہ بھائی کریں نا پہلے اپنے لوگوں کا اعتصاب کریں بالکل سادیا نے ٹھیک کہا ہے پہلے اپنے لوگوں کا کریں اعتصاب سے مراد اعتصاب ہے یہ نہیں کہ ان کو اٹھا کے جوڑ میں پھینک دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کا کریں اور وہ جاؤ لگ کے قتل کا واقع ہوا تو ہم اس کے تفتیش کرتے رہے تو ایک دن وہ بڑے میاں تنگ آگا ہے عجبال خٹک ان کا نام تھا جی عجبال خٹک عجبال خٹک جب کے بعد میں گیا وزیر داخلہ اسلم خٹک اسلم خٹک کہنے لگے اوہ ایک تھانے دار کہے گفتے کا کام ہے یہ کرنا ہی کوئی نہیں چاہتا اوہ بھائی آپ کی نیت ہے کرنے کی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کراچی میں کتنی دفعہ آپ کو کرنا پڑا یہ نائنٹی سکس میں مکمل ہو گیا تھا نواز شریف صاحب آئے پانچ سو ٹیررسٹ رہا گئے پچاس کروڑ پر بتا دیا لطاف حسین کو پھر کتنے ورسوں کے بعد جانرل بلال نے وہ ساری کاروائی مکمل کی کیا کوئی انصاف کرنا چاہتا ہے اگر یہ شرافیہ انصاف کرنا چاہتا ہے میں کسی دو جل کی بات نہیں کر رہا کسی پارٹی کی بھی نہیں کر رہا تو عدالتی نظام میں پاکستان ہے ایک سو بیسوئے نمبر پر ہو یہ سرمت تو کتنے دی ہے عمران خان نے اور ایک نسل کو دھوکہ دیا بھٹو نے ایک کو دیا نواز شریف نے ایک کو دیا عمران خان نے ان میں سے کوئی انصاف نہیں کرنا چاہتا ناظر دورانے کیسے چلے گئے تھے اور عثمان بزار کیوں وزیر اعلیٰ ہے آپ پلیٹ فارم کی پوچھتے ہیں صحیح ہے چھیک ہے لیکن شاہ صاحب آپ کو یاد ہوگا اولمپکس کے اندر بڑی عبرتناک شکست ہوئی تھی جتنے بھی ایتھلیٹ پاکستان کے گئے تھے تو عمران خان صاحب سے جب پوچھا گیا ملک کا وزیر اعظم ایک کھلاڑی ہے اور اس کے باوجود ہماری سپورٹس کا یہ حالت انہوں نے کہا تھا میں نے تین سال جو ہے پوری میند کی کرپشن روکنے میں منی لانڈرنگ کی اگنس ٹیکس جمع کرنے میں احتساب کرنے میں ان تین سالوں میں صرف ایک ہی کام کیا تو یہ اس سے متعلق قانون کیوں نہیں بنا سکے پھر دیکھیں تین سال میں ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی یہ جو کیس ہے مریم نواز کا نواز شیف کا یہ تو ان سے پہلے کا ہے یعنی تین سال میں احتساب کے لیے نارے بلند ہوئے نا عملا کیا ہوا ہے کہ کسی ایک شخص کو ایک شخص کا فیصلہ ہوا ہو آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں نانا سناللہ پہ فرد جرم آئیت نہیں ہوئی فرد جرم نی آئیت ہوئی یہ جو سرکاری پروسیکیوٹر کس مرض کی دعا ہوتے ہیں مہد صاحب کبھی سوال لے لے وہ کہتے ہیں کسور وار پھر کون ہے میں ارز کرتا ہوں یہ سرکاری پروسیکیوٹر کس مرض کی دعا ہوتے ہیں یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں سارا ملبہ عدالتوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جی کیا کریں عدالتوں کے سامنے یہ سرکاری پروسیکیوٹر جو تنہائے لیتے ہیں وہ کس چیز کی لیتے ہیں ایک وکیل ہے وہ اتنا طاقتور ہے اور یہ جو بڑی بڑی تنخواہ لینے والے وزیر قانون ہیں مرکز میں بھی صوبوں میں بھی یہ جو اٹارنی جنرل ہیں اور جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اور یہ جو پروسیکیوٹر ہیں یہ کس مرض کی دعا ہیں کس لیے ہوتے ہیں اگر یہ مینیج نہیں کر سکتے اور ان کی مرضی کے بغیر سب کچھ ہو رہا ہے عدالتوں میں جج کیوں نہیں مقرر کیا جاتے وقت پہ ایک جج مقرر ہوا جج کا تقرر ہوا عدالت کے کسی شخص نے جا کے مل کے خان صاحب کو بتایا کہ یہ جو آپ نے منظوری دی ہے لاو منسٹری نے منظوری دی ہے نا اس کی یہ مسلم لیگ نون لائر فورم کے صدر رہے ہیں جج بننے سے پہلے سرگودہ کے سارا کچھ تحقیقات کر رہے ہیں تین مہینے تحقیقات کے بعد پتا چلا کہ ثابت ہو گیا سب کچھ لیکن اب جی اب تو لگ گئے ہیں ہم وہ نہیں کہا سکتے بھائی یہ حکومت کی ہی ذمہ داری ہے عام آدمی یہ ٹیکنیکل چیزوں کو نہیں سمجھتا وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جناب فلان کام صوبے کے کرنے کا ہے فلان عدالت کے کرنے کا وہ سمجھتا ہے کہ آپ کو اقتدار ہم نے دیا ہے ووٹ ہم نے آپ کو دیا ہے کسی جج کو نہیں دیا آپ نے نعرہ بلند کیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کی پریاریٹی نمبر ون جو ہے وہ احصاب ہے تو تین سال میں احصاب کا نتیجہ کیا نکلا ہے جتنے لوگ بڑے لوگ ہیں نامی گرامی لوگ ہیں اگر وہ بری نہیں بھی ہوئے تو عدالتوں سے جو زمانت پر ان کے فیصلے آئے ہیں انہوں نے عملا لوگوں کے سامنے اس کو بری کر دیا ہے تو یہ آپ کی پراسیکیوشن برانچ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب والا ہم نے تو ایک زور لگا دیا احصاب پہ اور باقی کام خواتین کے کرکٹ ٹیم کے پی سی بی ٹائپ جو ان کا ادارہ ہے اس کا سربراہ ایک خاتون کو لگایا گیا جو سکوچ کی کھلاڑی ہے خان صاحب کے دور میں پاکستان کے عظیم کرکٹر کے دور میں اس میں تو کوئی شاک نہیں نا وارڈ چمپین ہے وہ ان کے دور میں ایک خاتون کو جو خواتین کی باڈی ہے وہ کرکٹر کی باڈی ہے وہ لگایا جا رہا ہے سربراہ اور وہ سکوچ کی کھلاڑی ہیں اور کرکٹ کے لیے آپ لگا رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں کرکٹر وہ سنابیر موجود نہیں ہے اور نام موجود نہیں ہے یہ تو ہو رہا ہے اس دور میں اور گلوکار کی والدہ کو اس کی ریکویسٹ پہ وائچ چانس پہ لگا دی جی ڈاکٹر مویتیزہ صاحب آپ پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں گائیڈ کیا کر رہا تھا دیکھیں ریاست جو ہے ایک جو موڈرن ریاست ہے اس کے معاملات بہت پیچیدہ اور مشکل قسم کے ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں بہتر کیا پتا چل سکتا ہے کہ خود جو اس وقت ملک کی وزیر آزم ہیں جو ایک پوپلر شخصیت ہیں انہوں نے خود یہ سوچا تھا کہ ریاست کے معاملات اس کی معیشت اس کے سماجی مسائل اس کی انٹرنیشنل پوسٹرنگ جو ہے وہ کوئی آسان کام ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیشنلسٹک پوزیشن لی ہے تو مغرب کی لیڈرشپ جو ہے ان سے بات نہیں کرتی حالانکہ پاکستان میں جتنے بھی بیس برس میں لیڈر آئے ہیں جنرل مشرف کے بعد ان میں سب سے زیادہ ویسٹرن ورل یا ویسٹرن آئیس قسم کے تو عمران خان ہی تھے لیکن ویسٹرن ورل ان سے بات نہیں کرتی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر آپ کا جو ہے وہ ایک سو ستر پہ چلا گیا ہے لیکن یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً دو سے پانچ سے چھے ملین ڈالر روزانہ جو ہے پاکستان سے سمگل ہو کے افغانستان جا رہا ہے کیونکہ وہاں وہ ڈالر اکٹھا کر رہے ہیں پری پیمنٹس کرنے کے لیے اور آپ اس وقت ایک ملک نہیں بلکہ دو ملکی معیشتر چلا رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں پھر ہم نے اپنے آپ کو یہ کہانی سرائی دس پرس میں کہ افغان تالیبان جو ہیں ان کا ٹی ٹی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے اب ہمیں پشتے دو مہینے میں سمجھ آیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان تالیبان کو بڑی پیاری ہے ہم میں سے سب بندے جتنے بھی اس ٹیلیویجن پروگرام میں موجود ہیں کسی نے کسی سٹیج پہ اپنے ناظرین کو یہ بتاتے رہے ہیں میرے سمید حرون رشید صاحب بھی اپنی ایکسپینیشن دے دیں اس میں کہ ہم یہ ایکسپلین کرتے رہے ہیں لوگوں کو کہ افغان تالیبان اور ٹی ٹی پی کا آپس مطالق نہیں ہے اب ہمیں دو مہینے میں سمجھ آیا ہے کہ یہ پچیدی ہمیں پتا ہی نہیں تھی کہ ٹی ٹی پی تو ان کے دل سے زیادہ پیاری ہے ان کے ساتھ مل کے وہاں بیٹھی بھی افغانستان میں معاملہ تیہ کر رہی ہے اور وہ ہمیں زور دے کے کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو آپ ایکومنٹیٹ کریں اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر اور ہم معاملات آپ کے ٹھیک کرتے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کو چلانے کا پروسس بڑا کمپلیکیٹڈ ہے نہ ہمیں میڈیا میں اس کی کلیر انڈسٹینڈنگ ہے نہ پرائیم نسٹر امران خان اور ان کو پارٹی کو تھی تو ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں ہمیں ٹھیک طرح سے مسائل اور ان کا دھراک نہیں ہے نہ ہمارے پاس سلوشن ہے اور یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا میں واحد بندہ ہوں میرا خیال ہے پورے میڈیا میں جو بار بار پہلے منٹ سے اب تک یہ کہہ رہا ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلنا یہ بات ہوں صحیح بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب چیزیں ہمیشہ پیچیدہ ہی ہوتی ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو پیچیدہ چیزوں کو آسان بناتا ہے ابراہم لنکن نے بلایا بلایا جنرلوں کو امریکی تاریخ کا سب سے بڑا کرائسز تھا ایٹین ففٹی نائن میں یا ففٹی سیون میں خانہ جنگی ہو رہی ہے امریکہ کے دو حصے ہو گئے اور وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس نے کہا مجھے تمہوں والے جنرل نہیں چاہیے مجھے وہ جنرل چاہیے جو جنگ جیت کے دے سکتا ہو اور میٹنگ ختم ہونے سے پہلے چاہے وہ چھے گھنٹے اب یہ تو نہیں اتنی تفصیلات تو مجھے معلوم نہیں ہیں چھے گھنٹے کی میٹنگ تھی آٹھ گھنٹے کی تھی یا تین دن کی تھی جنرل پیٹن کو ذمہ داری سوپ دی گئی اور جنگ اس نے جیت دی امران خان صاحب کا کوئی میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا انہیں پتا نہیں ہے سب سے پہلے پولیس ٹھیک کرنی چاہیے انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کے بعد عدلیہ ٹھیک کرنی چاہیے انہیں معلوم نہیں ہے ٹیکس کلیکٹر کو ٹھیک کرنے چاہیے انہیں معلوم نہیں ہے کہ سیبل سروس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے انہیں پتا نہیں ہے ڈھنگ کے آدمی رکھنے چاہیے وہ ریگن کیوں کامیاب تھا نبی سال کی ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں اس لیے کہ وہ موجود ترین آدمیوں کا انتخاب کرتا تھا عمران خان صاحب نے تیہ کیا ہوا ہے کہ جو سب سے گیا گزر آدمی ہوگا وہ میرا ایک دوست صاحب میں اس سے پوچھتا تھا یہ دیکھو ان میں یہ کمال ہے کہ ایسے ایسے آدمی کو انہوں نے ذمہ داری سمپیا اوہ ڈاکٹر صاحب عثمان بزدار نیور ان دے ہسٹری آف ہیومن کائنڈ آپ اس کو چوکی دار نہیں رکھ سکتے آپ کہتے ہیں پیچیدہ ہے پیچیدہ ہے تو سہل کرو پیچیدہ کو پیچیدہ تر کیوں کرتے ہیں صحیح ہے حارون صاحب جو آپ بات کریں ساتھ یہ سب آپ کی طرف آؤں گے اس سے پہلے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی ایک ملک وزیراعظم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے سسٹم کو کیسے چلانا ہے میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کی طرف آ رہی ہوں یہاں پر سب سے بڑا ان کا جی جی سب سے بڑا ان کا کلیم کیا تھا سروت کہ بھائی ہم تو ادارے صحیح کرنا چاہتے ہیں ہم انڈیویجولز پہ ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتے اور یہاں پر ہوا یہی ہے کہ آپ انڈیویجولز کو لے کر جو عمران خان صاحب پہلے بھی حوالے دیا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ بھرتیاں نون لیگ کے دور میں ہوئیں وہی آگے جا کے کسی اور بڑی پوسٹ پر چلا جاتا ہے تو پھر ان کی ساری سمپتیز انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں جنہوں نے ان کو پوائنٹ کیا ارشاد صاحب نے ناب کا ذکر کیا پروسیکیوٹرز کا ذکر کیا تو یہ وہی سرکاری پروسیکیوٹرز ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں تو جرمانے کروا کے واپس آتے ہیں آپ نے ادارے مضبوط کرنے تھے چیمن ناب کیا ناقابل توسی مدد چار سال کی ختم ہو رہی ہے تو پھر سے بات چل رہی ہے کہ جی آپ نے ان کو ایکسٹینشن دینی ہے کیوں کیا اتنا اس ملک میں کہتو رجال ہے کہ آپ کو کوئی اور بندے ملتے ہی نہیں ہیں قابل کسی اور آپ تو کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے آپ تو کہتے تھے کہ افراد کو نہیں آپ اداروں کو مضبوط کریں لیکن پھر گھوم گھوم کے آپ انہی لوگوں کی طرف آتے ہیں ناصر دورانی کے پی کے میں بڑا اچھا کام کیا عمران خان صاحب تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے ان کو پنجاب میں لگایا وہاں پر دباؤ تھا انہوں نے چاہا اختیارات پوری طریقے سے ملیں تو ان کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہوا پنجاب میں کتنے آئیجز تبدیل ہو گئے پنجاب میں بیروکرسی کیوں تبدیل کی جاتی ہے ہر دوسرے روز سو یہ چیزیں ساری عمران خان صاحب کو سوچنی کی ضرورت ہے اگین ہم سہیں کہ بہت سارے بیانات تو دے دیئے اور عوام کے دلوں تک وہ چیزیں پہنچی بھی عمران خان صاحب کی ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچی شعور دیا لیکن جب آپ کا خود موقع ملا اس باشعور عوام کو وہی شعور جو آپ کا دیا ہوا تھا وہ تاکہ دیکھ سکتی عوام کہ آپ خود کتنا اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ نے کچھ کر کے نہیں دکھایا لیکن شاہد صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں حکومت میں آنے کے بعد اس کے اندر کی پیچیدگیوں کا پتا چلا سسٹم کی شکل اتنی بگڑی ہے کہ پانچ سالوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں نہیں یہ دیکھئے خوہ بدرا بہانہ بسیار نہیں یہ ہم کہتے ہیں تین سال تین سال میں ان کو اگر یہ نہیں پتا چل سکا کہ پنجاب میں بار بار چیف سیکٹری بدلنے سے یا آئی جی بدلنے سے معاملے ٹھیک نہیں ہو سکتے ان جن لوگ کو بدلا جا رہا ہے کیا آزم سلیمان سے انہوں نے پوچھا کہ جناب والا آپ کیوں کامیاب نہیں ہو رہے یا جو انہوں نے کہا اس کو مانا کسی آئی جی سے پوچھا کہ جناب آپ کی تو بڑی اچھی شورت آخر جب لگاتے ہیں کسی آدمی کو تو اس کا پہلے پروفائل دیکھا جاتا ہے ایک کے بارے میں کہا گیا کہ جی اس سے بہتر تو کوئیس میں افسری کوئی نہیں ہے اور تیسرے میں نے اس کو تبدیل کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پھر نہیں پوچھا گیا کہ مجھے ناکام کون کر رہا ہے آپ کا ارادہ اگر ہو آپ کا نیت ہو تو تین سال کو تھوڑے نہیں ہوتے سمجھنے کے لیے یہ کوئی ریاست پیچیدہ عمل ہے لیکن اتنی بھی آج کے دور میں پیچیدہ نہیں ہے کہ تین سال میں آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو آپ ایک گورنر کا اعلان کر دیتے ہیں بعد میں پتا چلتا ہے وہ نیب کا مرضیم ہے بھئی آپ پہلے نہیں معلوم کرتے آپ معلومات پہلے کرتے نہیں ہیں آپ ویمز پر فیصلے کرتے ہیں کسی خوشیانت نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے ایسی ایسے بلنڈر جو سامنے آئے ہے کہ یہ پہلے سوچ لیتے ہیں پہلے سب کچھ کرتے ہیں یہ پرسیکیوٹر کی بات ہو رہی ہے پرسیکیوٹر تو سارے کے سارے موجود حکومت نے خود مقرر کی ہیں پرسیکیوٹر تو پہلے والے نہیں چل رہے آپ کے پرسیکیوٹر اگر آپ نے مقرر کرتے ہوئے یہ ایک جاج کی میں نے مثال دیا آپ اگر سوچتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں معلوم نہیں کرتے آپ کی لابنسٹری میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب بیوروکریسی کی بات کر لیتے ہیں جتنے شہباز شیف صاحب کے چہتے افسر تھے وہ آپ نے لگائے لگائے کیوں لگائے آپ نے یہ سمجھا اور ممکن ہے درست ہی سمجھا ہو سارے کوئی برے لوگ نہیں تھے اچھی افسر تھے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ ڈیلیور کرتے رہے ہیں شہباز شیف کے دور میں یہ ڈیلیور کریں گے یہ سسٹم کو جانتے ہیں اب اگر وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو آپ نے معلوم کیا ہے کہ یہ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے چیک ہے کیا وہ جو دیانت دار تھے یا اہل لوگ تھے وہ اچانک نہ اہل ہوگے یا بدیانت ہوگے یا ان کو کوئی چلنے نہیں دے رہا یہ کس کا فرض ہے یہ میں نے معلوم کرنا ہے سادیہ افزار نے معلوم کرنا ہے مویتی جادہ نے معلوم کرنا ہے میں واپس پینڈورا پیپرز پر آتے ہوئے اس کو وائند اپ کرتے ہیں دسکشن کو حارن صاحب یہ بتائیے کہ اب اس سے لگتا یہ ہے کہ دو چار پانچ دن تو یہ شاید دسکشن میں رہے گا لیکن اس کا کوئی ویسا پولٹیکل امپیکٹ نہیں آئے گا جیسا پینڈورا پیپرز کا آیا تھا کیا ہے تو خدا کی کائرات میں کوئی چیز بے نتیجہ نہیں ہوتی جلد یا بدیر اس کا نتیجہ نکلتا ہے اگر آپ بے ہسی اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اور بھی زیادہ ہولناک نتائج نکلتے ہیں عمران خان صاحب کے قریب جو ان کے بہترین دوست تھے یعنی جو دیانتدار بھی تھے باصلائیت بھی تھے جس دن الیکشن کا نتیجہ آیا چند دن کے بعد وہ ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا خان صاحب حکومت نہ لیں آپ کی مجیریٹی نہیں ہے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے یہ چلا نہیں سکیں گے وہ کیسے پیپل پارٹی انہوں نے ملکہ حکومت کیا چلاتی عمران خان صاحب کی پوزیشن مضبوط اندازہ یہ ہے بہت مضبوط ہو جاتی وہ قوم کے پاس جاتے اور کہتے کہ بھائی مجھے منڈٹ دو تو میں چلاؤں گا آپ نے مجھے نبے سیٹے دے دی یا سو دے دی یا ایک سو بیس دے دی اس سے کام نہیں چلتا وہ اجاز اللہ کو سمجھایا کہ برخوردار وزارت نہ لو وزارت عظمہ کا چانس ہے جب سارے دلائل دیے جا چکے تو اس نے کہا کہ چلے میں آپ کی بات مانتا ہوں لیکن اگر میں نے لے نہیں ہو تو پھر کون سے بزارت لوں گا خان صاحب اقتدار کے لیے دیوانیں ہو رہے تھے بھائی ذمہ داری تب سنبھالیں جب آپ اسے پورا کر سکتے آخریٹی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے آخریٹی کے ساتھ ذمہ داری ہوتی ہے صحیح اجاز دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ